جی بیسو اللہ وآله الطیبین الطاهرین واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الكتاب ابراهیم انہو كان صدیقا نبیا قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہا الَّذین آمَنُوا سلوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَنْ دَوَادِنَ سَفْرِي سَلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رُسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَعَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ بُلَنْ دَوَادِ وَسَلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا شَفِيءَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَى آلِكَ وَعَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ انتظامی حوالے اور احباب فرمارنے کے سبتوں پہلے ناد شریف دو اشار سونا ہو اور ناد شریفی وہ الہامی ناد گولڑا شریف لے تاجدار حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نوے اکوے کے جڑی ناد شریف لکھی اسے ہی ناد کے مبارکہ دے دو تین اشار آپ اب آپ کی صدمت اچپیش کر کے پھر انشاءاللہ تقریر داغاز کرنے ہیں اج سکمت را دی و دیری اے کیوں دلڑی اداس گنے ری اے لوں 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 بچ شوق چنگے رے آج نینا لایاں کیوں جڑیاں آج سکمت را دی و دیری اے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لاہو مختھی شالا گرد یمن من بھاوری شکل دکھاؤ سجن لاہو مختھی شالا گرد یمن من بھاوری شکل دکھاؤ سجن اوہا مٹھیاں گالی اوہا مٹھنے اوہا مٹھیاں گالی اوہ لاہو مٹھنے جیڑی ہمرا وادی سن کریاں آج سکمت رادی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے اے حصورت شالا پیش نظر روے وقت نظار دے روز حسر اے حصورت شالا پیش نظر روے وقت نظار دے روز حسر جد قبرت پلیں تھی ہو سی گزریں سب کھوٹیاں تھی سن تدکھریاں آج سکمت رادی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے سبحان اللہ ماں عجی ملکان ماں احسن کا ماں عقی ملکان کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا کتھے مہرِ علی کتھے تیری گلی کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گزداخِ اکھی کتھے جاں اڑیاں آج سکمت رادی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے کتھے جاں اداس گنیری ہے لونوں بچ شوک جاں اداس گنیری ہے نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بطحا سرفرِ کائنات فخرِ موجودہ دباعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وآلہِ 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 سلامتِ بَعْدِ صدرِ مَافِلْ و جانِ مَافِلْ مِرَ تَرِيْكَ تُرَابْرِ شَرِیقٍ صفی باسفہ جناب حضرت پیر بابا جی محمد اقبال صاحب المعروف بابا میرا سرکار دامت برکاتہ ملعی فادل محتشم زینت العلماء مجہدل سنت مخدومی علیہ سنت حضرت علامہ لنا حافظ محمد عبد المجید نقش بندی صاحب دامت فرمدہ واجب الحترام مضوط محترم زینت العلماء مجہدل سنت حضرت علامہ مولانا جنابی کاری محمد عباس عابد بارمی صاحب دیگر اہلین حضرات ناتقانہ نشیلی لسام بانیان محفل نقیب محفل موززین علاقہ مہمانہ نگی رامی عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات عجدہ اپکیزہ اجتماع بسلسلہ چھٹی سالانہ عظیم و شان محفل شب نور اب اس علاقہ چک نمبر 68 جیمبے لیلہ ملاد رو صدار بائی پاس فیصل عباد درینے کا تذیر انتہائی شکر گزارا حق بہو تیس ٹال والے اول راہ مستقین ویل فیر فاؤنڈیشن اٹھ سر چک دے تمام عرقین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دیکھتے مام فرمایا ایک مرتبہ پھر میں نو اور اپا باب نو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دیزن کے دمو کا نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہا راتاں دا صدقہ جیریاں حضور نے گارس ہورتے گارے حیرہ وجہ گزاریاں اللہ علیہ ورحبہ باب دی آج دیرات قبول فرما کے ساڑھ سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے سٹیج جتے محترم اور مکرم شخصیات شریف فرمانے عاشق رسول برادر مکرم و محترم جناب فیصل آبادی معروف شخصیت بابا گولا صاحب اور ستیانتوں میرے برادر جناب محمد نصیر صاحب آپ نے اپنے کافل لکھے لیلہ فیصل آباد اور ٹوپا ٹیک سنگ گجرہ سمندری اور دیکھر تمام علاقے تو شاکور تک توسی تشریف لکے آئے اللہ کریم ہر ہر قدم تنے کے اندر زخیر نصیر فرمائے تکاوٹ کافی سی جو کہ کالی بھائی مدینہ تیبات ہوں پاکستان حاضر ہویا مگر جو کہ وعدہ سی اور وعدہ دے مطابق میں حاضر آئے اللہ کریم رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکنی خیرات تمام امت مصطفیان و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بیت اللہ شریف دیاں بار بار حاضر یہ نصیر فرمائے انتظامیہ نے آج میرے زیمہ عنوان لگائے جب دولنبیہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو انشاءاللہ العزیز آج حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیں حیاتِ طیبہ اور سیرتِ طیبہ دیں چند گوشتیں ارز کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ بھی حیاتِ طیبہ بھی چون اہلِ ایمانوں کیڑِ ازباق حاصلوں دیں انشاءاللہ العزیز مختصر وقت اندر کوشش کریں گا کہ زیادہ باتاں ہو جانے جیڑا ہن جاگ دائے او اچھا جب بولے سبحان اللہ بھئی رات زیادہ گدر گے تھوڑی باقی ہے دنیا داراں دے سون دا دے اللہ والین دے جاگن دا بیلا ہو گیا آئے دنیا دے بازار دن نو کھل دن او دی رحمہ دے بازار رات دے پچھلے پہر کھل دا آئے اسے ہی وقت دے متعلق میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ اے اللہ دیاں رحمتان دے دروازے دے کھلن دا وقت پہ تو وجو نبا سمات فرمائیے قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمائے وَدْكُن فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيم فرمائے یاد کرو وَذِكَرْكَرْو کِتَابِ جو میرے عِبْرَاهِيم دا اِنَّهُوْكَانَ سِدِّيقَ النَّبِيَام فرمائے کہ وہ بڑے صدیق بڑے سچے نبی نے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر دیگر انبیاء ابھی ذکر فرمائے تو ارشاد فرمائے وَدْكُن فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيم اِنَّهُوْكَانَ سَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَام کہ درے ارشاد فرمائے وَدْكُن فِي الْكِتَابِ عِدْرِيس اِنَّهُوْكَانَ سِدِّيقَ النَّبِيَام ارشاد فرمائے کہ یاد کرو میرے اسماعیل نو یاد کرو میرے ادریس نو یاد کرو میرے ابراہیم نو انبیاء دیواری آئی ترم تعالی نے ارشاد فرمائے کہ تو سی میرے نبیاں مذکر کرو تو جدو آئی نا کملی والے دیواری اللہ نے ارشاد فرمائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا اِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جدو آئی کملی والے دیواری تے فرمائے فَرَفَانَا اللَّهَ كَذِكَرَا ارشاد فرمائے اے دنیا والے ہو دیگر امبیاء دا دی کر تو سی کرو محمد دا دی کر میں بھی پیا کرنا ہے تو میرے فرشتے بھی فکر دینے جنہوں اے یقین ہیں کہ میری ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری کے پالے اغربے چپ جنہوں اے یقین ہیں کہ میری ماں نے دروت ناتان دیا لوریاں دے پالے وہ بولے سبحان اللہ اپنا تنال دے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا جنہوں اچھا بولے رات پچھلا پہرے مسافرہ دعا کرنا الہیوں نے انہیں جلدی مدینہ تھی عبادی حاضری نصیب فرما ہونے جڑا ایس تو اچھا بولے اجا رات سویں تے خوابی جو حضور دی زیارت نصیب ہو جائے تے سنے اس کے جوالے ہمولا جڑا ایس تو اچھا بولے انہوں نے آج جا کر دیں ماں فلچ سونے دا دیدار کرا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونکا میں ٹھیک ہی رکھت ہے جو بھئی چلو بڑا لمبا پینڈے نہیں میں پاندہ دو اگس انہوں میں پھر تو اڈے پینڈے ہونے ہیں تے انہیں سبحان اللہ کہو کہ دو اگس تک توہاڈی سبحان اللہ دیاں گون جاں گے فیدامہ پہ ہوا میں پہ چھو سنائی دیں دے گا رہا ہے آج نہیں ہوا پہ چل دیں نا مٹھی 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 توہاڈی تے میری آواز لیکے مدینہ ٹر جاوے کہ جا کے حضور دی گمبد خضرات اب اس حالے کے اکھ ماتیا اکھی ویخ کے آئیاں ادی رات و رات گزر گیا تیرے غلام عجبی راما چبہ کے تیریاں راما پہ اڑی کر دیں حضور دی حاضری بھی نصیب ہو جائے تے حضوری بھی نصیب ہو جائے اچھا جا بولو سارے سبحان اللہ تو عرض کا ریاستہ اللہ کریم نے ارشاد فرما وَدْقُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيم فرمایا ذکر کرو یاد کرو کتاب جو میرے ابراہیم دا میں عجبی انتظامیوں اس حوالے نہ لہ دی تبریق بھی پیش کرنا اوجڑ رب تعالیٰ نے قرآن اچھا حکم فرمایا کہ کتاب جو میرے ابراہیم انہو یاد کرو اِنہ عجبی معفل دے اندر اسے حضرت عبراہیم علیہ السلام دے ذکر دا اپنی معفلواز تے انتخاب فرمایا حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے او ایسے عظمت والے نبی نے کہ عبراہیم علیہ السلام دے بعد کتنے بھی نبی آئے خواہ او بنی اسرائیل جو ہونی ابنوں اسماعیل دے اندر او سارے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام دی اولاد جو پیدا ہوئے بعد مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام دی مسئلے جو اللہ کریم نے چالی ہزار نبی پیدا فرمائے بابی تھی مفسرین ارشاد فرما دنے کہ اللہ کریم نے ستر ہزار انبیاء حضرت عبراہیم علیہ السلام دی اولاد آلی جو پیدا فرمائے کون ہے دیبالی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کریم ابنالکریم 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 صحابہ کے بار نے ارسل اللہ کون ہے جڑا کریم پھر اُتا پتر بھی کریم اُتا باپ بھی کریم اُتا دادا بھی کریم اُو کون ہے کون ہے؟ ایتے والی نے فرمہ کریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم فرمائے یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم اور جب انہوں سبحان اللہ چار کشتان تیجار رسلہ نبی نے چالی ہزار یا سنتن ہزار نبی انتا دادا لگ دائے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے بارے ارشاد فرمایا وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلًا ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم نے اپنا خلیل اپنا یار بنایا گرامی قدر حضرات دنیا دار یار بناوے تھے چن کے بنا دائے سیانے لوگ کیا دنیا یار اوہ ہوں تھا جڑا اوکھے پہلے کام میں آ جائے امانداری نے دوست ہو دنیا دار سوچ سمجھ کے یار بناوے کہ جنہوں رب نے یار بنایا ہوئے گا اوہ دے چھو اللہ کریم نے اپنے یارا والیاں صفتہ بکھیاں تھے پھر یار بنایا اوہ دے چھو اللہ نے اپنے یارا والیاں صفتہ رکھیاں پھر اپنا یار بنایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس دور دے اندر پیدا ہوئے نمرود تخت نشین نمرود بادشاہی بیع کر دے اٹھ سو سال عمر نمرود دیں علمات شریف فرمانے ساری عمر نمرود نو کدے سارے چھ درد نہیں ہویا اٹھ سو سال عمر انو کدے بخار نہیں ہویا مفسرین فرمانے کہ نمرود نو پتہ ہی نہیں سی بخار ہوندہ کیے انو خبر ہی نہیں کہ سارے چھ درد کنو کہنے دے اٹھ سو سال عمر ہوئے یہ تھو سورج طلوع ہوندے یہ تھے جا کے غروب ہوندے ساری کائنات بادشاہی پیا کر دے کوئی دکھ نہیں کوئی غم نہیں حضرین جو موت شمو تے ذہنے جو تکبر تے غرور آ گیا اپنے تختیں بیٹھ کے انہیں خدای داداوہ کر لیا کہنے لگا انا ربکم العالی میں بڑا رابا میں سارے تو بڑا رابا اپنے پتھ بنوا کے اپنے علاقے بابل شہر دے اندر پھیج دے لوگوں دے پتہ نو پوجھ دے نمرود نو سجدہ کی تجارے کوئی سورج دی پوجھا کر رہے کوئی نمرود دی پوجھا کر رہے کوئی درختان دی پوجھا کر رہے کوئی ستارے نو پوجھ رہے کوئی اگ دی پرستش کر رہے اللہ بہتہو لاشریک دا نام لین والا بھرکی پہ ہے ہی کوئی نہیں پھر او دی قدرت کاملہ نے اپنے ابراہیم نو پیدا کرن دا ارادہ فرمایا حالات ایسے ہو گئے نمرود نو خواب آیا سارے اپنے نجومیاں نو کٹھا کر لیا کہنے لگا دوستو میرے خواب بھی تبیر کیے سارے نجومیاں نے سارے راہے مکٹھے کر لے گئے صاحبان علم کٹھے ہو گئے سارے کہنے لگے کہ تیری خدای دی اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا اے نمرود تیاری کر او دے آماندہ بیلا بھی ہو گئے او بچہ تیرے تخت تیرے تاراج آ تیرے تاجہ نو اٹھا کے او دریابے جسٹے گا اکمیلہ آوے گا تیرے سارے تخت تاج مٹے جانگے حضرین موتشم نمرود نے ارادہ کر لیا کہ نا او بچہ پیدا ہونا دے مانگا نا کوئی میری تاجت تخت نو پر بات کرے گا انتظامات کر دیتے گئے سارے مرد شہر جو واپس او جنگلی چھے جا کے ڈیرے لگا لو اور تا شہر چاہباد ہو جان مرد شہر تو باہر چلے جان نا کوئی مرد کسی عورت قریب آوے نا کوئی بچہ پیدا ہووے نمرود اپنی بادشاہت بچاون باستے انہیں لکھا تے کروڑا بچے انہوں اپنے ایک بچے باستے قربان کر دیتا ہزارہ لوگوں نے بچے زبا کر دیتے گئے انتظام ہو رہے کہ ابراہیم دنیا تے نایابے مگر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے او دی قدرت کاملہ دی کر کے غمادی فرمائی یہ اجادت ہوئے تھے مطحنمیہ صاحب سے دروار تھے لے چلا یا اللہ جڑا اچھا بولے ان عجرات محمد عربی دیارت ضرور نصیب فرما میں اس ابراہیم علیہ السلام دادی کر چھڑا لگا تیرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری شکل میرے داد ابراہیم نے مل دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے میرے آقا علیہ السلام کے جد میرے آقا دادا جی لگ دنے حضرت علیہ السلام نے فرمایا جنہیں ابراہیم نے وکھنا ہوئے منہوں وکھے جنہیں یوسف نبی نبی نے وکھنا ہوئے میرے عثمان غنیدی زیارت کرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی دے اللہ نے پیدا کرن دے ایسے اتضامات فرمایا بھی گیا محمد وقت رحمت اللہ علیہ آپ نے ترجمہ بڑے آسان الفاظت فرمایا میاں تابر رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ہر دم روی اوہ خیال میرے بچے اور نہیں کچھ سجدہ کس دیوے اے نو اوہ آپ جگہ اوہ قد کسے تم مجھے داؤ جس دیوے اے نو جس دیوے اے نو اے نو اے آپ جگہ اے اوہ قد کسے تم مجھے داؤ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ سلام دے پیدا کرندہ انتدامی جن فرما لے آؤ جن پہلے نجومیہ کے رات رو دیا نمرود دربار دے اندر آئے کیا لگی آج دی رات ہے اس بیٹے نے اپنی ماں دے شکم دے اندر آ جانا آئے نمرود نے سارے بابل شہر دے اندر لانا کر آئے آؤ اج دی رات سارے مرد شہر جبا اور نکر جاؤ اوہ دے فوج دے پیرے ہار دربار دے تے بیٹا دی تے ہار دربار دے تے سامنے کا فوج یہ نو جبانو تاں کے مرد اپنے گھر دے اندر کوئی نہ ہو یا بے خدرہ دے کم دے خو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بال دے گیرامی اوہ سے فوج دے اندر جڑی نمرود دی فوج ہیں ڈیوڈیوی اپنے کر دے بیڑے چل لگ گئی اللہ دے نبی براہیم علیہ السلام دے بابا جان جنہ دے نام حضرت تاروخ ابنے نخورے اپنے دربار دے تے سامنے پیرا پیدے دینے اج دی رات بیلے گھر گئے اللہ نے اپنی قدرت کا ملا دے رنگی جو بکھائے اوہ سے رات ابراہیم آؤں دے شکم دے اندر آگئے نجومی روندے یہ نمرود دے دربار چے آگئے کیا لگ جدی پیدا نہ ہو نبال دے لکھا بچے قربانے کرائے نہیں اوہ بچا دے اپنی ماں دے شکم دے اندر آگئے ہونے نمرود دیا راتا دیا نیتائیں اڑے گئے اوہ دے دینا دیا رام ختم ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ماں دے شکم دے اندر آگئے دیلا گدرتا جاؤ ریا گدرتا جاؤ ریا گدرتا جاؤ ریا کیرے بیلے ابراہیم دے بلا دتا بیلا یا 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 آپ دیا ماں جاؤنا جناتا نام حضرت عمیلہ رضی اللہ تعالی دنیاں دنیاں سامنے پہاڑ دی غارج چلیاں گئیاں ماں نیبراہیم نو پہاڑ دی غارج چنم دیتا ہو کیرے بیلے ماں نیٹا سونا پتر بے کہاں اوہ کیوں نہ سونا یا بے آپ بھی نبی ہیں چالی آزار نبیاں دادا تبھی لگے دائے کیرے بیلے ماں نے پتر بے کہاں سوینے ناول لائیاں میاں سا فرما دنے سورج باغ گئے ان رانی مت تھا ندر ناو کی تھی جاوے جے پتھر دلیں والا بے کہ تے اکھی پانی آوے ابراہیم علیہ السلام دے دو ماں دے شکو جو اس دنیا ہے فانی دے تشریف لکے آئے ماں نے پتر دا مت تھا چھو میں آتے غار چھ رکھ کے نا تے ماں غار دے بوئے اگے پتھر لگا کے آگئی کہ کوئی جنگل دا جنور پہاڑا دا جنور آکے میرے پتر نا تکلیف نہ دے وے ماں بیٹے نا جنم دے کے اس ماں دا حوصلہ بے ایک پہاڑ دی غار چھ کل پتر نا رکھ کے گارے آگئے کس نے خبر نہ ہوئے کہ میں پتر نا جنم دیتا ہے ایک دن گزریا دو دن گزرے تے تین دن گزرے تے ماں ماں ہی ہوں دیئے ان ماں دا دل کرے دوڑ کے جاوان تے بکھے میرے براہیم دا کی حالے دل دل گزرے میرے بچے نے نہ کچھ کھا داتے نہ کچھ تھیتا جدو آپ دی ماں حضرت عمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ غار میں چاہیا نا تے پتھر تے قریب آیاں تے پتھر آ پی تُسی ٹھوڑا حولہ بولو بار آواز نہیں جانے چاہی دے میں نے پتہ کئی بیلی گرو سلا کر کے اندرے کہہ جب مولوی ٹل لالے میں نہیں بولو نا جنہیں بغیر سلا دے آئے ہو بولو سبحان اللہ حضرت عمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اندر آ کے بیچے انا تے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی شہادت دے انگلی اپنے موے چپائی بیٹھے ہیں ماں نے جدو انگلی مو جو پتر دے نکالی نہ انگلی بھی جو نالے دو دو پہا نکل دے تے نالے شہادی نیر بھاگے دیگی ہے اللہ کریم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام دے غزات آ پی انتظام فرمالے ماں نے جدو پتر دا آ حال پہ چھاتے ماں سمجھ گی میرا پتر کوئی آم بچہ نہیں ہے ایک کوئی خاص بچہ ہے ہن ماں نے دیکھیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بڑی جلدی جلدی جوان ہو رہے دو یا تین دن دے بعد ماں نے عبراہیم علیہ السلام نے غارج ملنا ہونا ایک دن ماں غار دے اندر عبراہیم علیہ السلام دے کول بیٹھے عبراہیم علیہ السلام ہنٹوراں پھر اندر قابل ہو گئے اپنی ماں دے سینے لگے نا کہ آپ ارشاد فرمان لگے امی جان میں دنیا تے آگیا مگر امبار دیکھنا جنور بھی پھر دن فرندی اندھی آوازہ بھی یوں دیا نے کہ امہ جی میں باہر نہیں جانا ماں کہہ لگی پھر پترہ جو بیلہ نہیں آیا حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی امی نے جیڑا پہلا سوال کیتا ایسی امہ جان میرا پالن ہار کونے میرا رب کونے کہ ماں کہہ لگی پھر پترہ میں تیری ماں ہاں میں تیرا رب ہاں میں تینا پالن ہی آن چھوٹے جی ابراہیم علیہ السلام نے مانور کی تھی امہ جی تو ہاڑا پالن ہار کونے کہ ماں کہہ لگی پھر پتر تیرا باپ اوہ کمائی کر کے لے ہوں در تے میں پھل نہیں آن ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا امہ جی میرے ابودہ رب کونے ماں کہہ لگی نمرود اتن خواہ دے دے اسی کھانے آن ابراہیم علیہ السلام نے بڑے معصومن لہجے چرض کی تھی امہ جی نمرودہ رب کونے کون سی جڑا نمرودے بارے سوال کرے کہ نمرودہ رب کونے ماں نے پتر دے موتے ہترا کیا پترہ انجدیاں گلہ نہیں کری دیا جواب تے کونی مگر ماں نے اکھا پہ پترہ انجدیاں گلہ نہیں کری دیا ماں پتھر غار دے سامنے رکھے دوڑ کے دے آگے آپ دے والد گی رامی حضرت تارس ابن نخورنوں کے لگی کے آج جڑا بچہ میں جڑا ہم دیکھے آئی ہیں نا وہ بچہ کو دنیا دا عام بچہ نہیں میں آج جو تے نو دا سنیا تیرے گھارے کا بچہ پیدا ہوئے آو گار دے اندرے میں نو اینج لگتا ہے کہ جڑے بچے بارے نمرودہ خوابہ بے خدا رہے ہیں پتر سادھا ہی پترے باپ نے جدو سنیا کہ اللہ نے میں نو پتر عطا کی تے ماں نو کہہ لگے کہ چل جڑا میں نو میرے پتر دا دیدار تے کرا کے لگے آئے حضرت تارس ابن نخور جڑے بلے گار دے اندرہ ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی تھی اٹھا سونا پتر بے گیا پاپ نے سینے نال لائیا کہن لگے نسال میرے اٹھا سونا پتر میرے بجدہ رکے آئی پاپ نے پتر سینے نال لگایا گودی چھوٹا کے پتر نو گھر لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے بلے پہلی بار کر آئے آپ نے آگے بیکھیا کر دے اندر چاچائے جدا نام آزریں پتر بے بنا دائے سارے بابل شہر دے اندر حضرت ابراہیم دے چاچے دے بنائے پتر بے بیک دے نہیں پوری تنیاں دے اندر اٹھا پتر بناؤن والا کریگر کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کریا کے بیکھی آئے سارا زمانہ پتر بیاں پھوچا بیا کر دائے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیکھی آئے آزر پتر بنا گیا اپنے پترانوں کہندہ جاؤ میرے پتر بینج کی آئے او دے پتر جاں کے بدا ریچ پتر بینج دے نہیں ایک جاؤں کی آبازہ لگاندہ ہے کہندہ میرے کولن پتر خرید لو میرا پتر یو جڑا پارش پر ساندھ آئے او دا دوسرا پتر آباز لگاندہ ہے ایتا پتر نہ خرید آجے میرا پتر خرید لو جدے گھر پتر نہ آئے او بینج میرے پتر کولن دعا کیرے پتر مل جاندہ آجے تیسرا پتر آباز لگاندہ ہے جدے تے مشکل آجائے میرا پتر بڑا مشکل کشا ہے کہدے کولن دعا مگو مشکلہ تل جاندی آنے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جوان ہو رہے ایک دن آزر چاچا کہنے لگے ابراہیم تیرے سارے بیر پتر بینج لینے جایا جو تُو بھی میرا پتر بینج کیا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ پتر لے لے آو ہنے اللہ دا خلیل پتر شکر پتر بینجن جا رہے آئے اللہ دے نبی نے پتر دیکھ لے جرسی پا لئی پتر نوں زمین تے گسیڑ دے لے کے جا رہے نالے پتاری جی فرما دنے پت لے لوں میرا آلتت بڑا سنا جے پر بول دا بھی کوئی نہیں سن دا بھی کوئی نہیں لوگ اپنے بطا دیاں تریبا ساؤتے دیاں تریبا کر دے نئی ابراہیم علیہ السلام فرما رہے میرا پتر لے لوں سن دا بھی کوئی نہیں پولاؤ تے بول دا بھی کوئی نہیں جے کھلااؤ تے کھان دا بھی کوجے نہیں دعا مانگو کبول ہون دی آئی نہیں ابراہیم علیہ السلام فتہ نو زلیل کر دے لگے جا رہے اچانک ایک مائی نے اپنی کھڑکی کھولی انہیں زمین تے کلی بھل بھی کھیا کہا لگی ابراہیم انہوں پت گئی جا اللہ دے نبی ابراہیم نے کھڑکی بھل بھی کھیا فرما لگی اماں تیرا پرانا پت کتھے گیا ہے کہا لگی انہوں چور لے گیا ہے خلیل انگلائی علیہ السلام نے مائی بھل بھی کھیا دے کہ فرما لگی اماں جیڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکیا تیری حفاظت ہی کرے سن انہیں خدا کی بہتہ لیتوں کے کیسے دلائل قائم پیسے فرما لگے جنہوں رب انہوں چور لے جائے اما سچی دا تو کوئی رب ہو سکت ہے جیڑا سمجھ آئیے ہو بولے ہو مائی نے فرما لگے جیڑا اپنی رکھی نہ کر سکے انہوں مائی اگر پکار کے کہنے لگی ابراہیم آج تک تے اسی اپنے بتانی پوجہ بھی کر دے رہے ہیں کہ رکھی بھی کر دے رہے ہیں کہ کیا کوئی رب کوئی خدا ایسا بھی ہے جیڑا ساڑھی رکھی کرے آپ نے ارشاد فرمایا مہ تو اپنی گل کا نہیں وَلَا يَعُدْهُ حِفْضُهُمَا اُو زمینہ تے آسمانہ دیا رکھنے کرنے والا ساری کائنات انہوں بنا کے دیا حفاظتہ کرنے والا ہی اصل خدا تے رب مائی کہنے لگی میں نو جے قدے اس ربنا الملامے کہ میں در اکھو دو چار گلنا باتاں بھی کراں گل نہیں سمجھے کیونکہ تصور انسان دے ذہنے چھو خدا دا ایسی کہ خدا او ہوندہ جڑا سامنے ہوئے او دنہ گل بات کی تیجاوے او دنہ پوجہ کی تیجاوے انہوں چوم بھی لیا جاوے مائی کہنے لگی میرا رب تے ہر ویلے میرے سامنے رہے دا آئے جے قدے میں نو اپنے ربنا الملامے او جڑا راکھیا کر دے کہنے لگی ابراہیم انو اپنے رابتہ کو ربیاتاں کرو دے نل میری ملاقات کراؤ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما میرا رب ندری نہیں ہوں دا مائی کہنے لگی او دیاں کا جے دروی آگئے کہنے لگی جے ندری نہیں ہوں دا میں ربنوں کی میں ملاگی فرمایا ماں طریقہ بڑا سوکھائی مائی کہنے لگی انو ربنوں ملندہ طریقہ کیے فرمایا ماں میرا قرمہ بڑ میری غلامی قرمہ دنوں ربنوں قربیاتاں کر دے نل میری قرمہ غلامی میری قرمہ سبحان اللہ اما تو غلامی میری قرمہ نو نبی مل میرا قرمہ پڑھا میں تے نسخ خدا دا قربتاں کر دے مانگا اے مائی پہلی مومن آئے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرمہ پڑھا تھکی تکی سبحان اللہ نہ کرو میرا پیڑا بڑا لمبا استقریر دا میں نے انتظامیہ والے کہہ رہے سر سانو حضور دا ملاد بھی سنانے ناکھ بھی سنانے یہ تذرہ ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بھی سنانے چکے انٹرنیٹ کے سن چکے ہو یہ تقریر علمات شریف فرما نے کئی مہینے بیان کری تھی ابراہیم علیہ السلام دی صیرت تیبہ ختم نہیں ہوتی اور یہ طویل انوانے میں کوشش کرنے یہ تھوڑے وقت اس حوالے نہ زیادہ باتا ہو جانے ابراہیم علیہ السلام جڑے بلے جوان ہو گئے حضرین موتشم ابراہیم علیہ السلام نے بطا نو زلیل کرنا ہولے ہولے بابل شکر کے اندرے بات مشہور ہو گئی کہ اوہ ابراہیم نوجوان ہے زمانے چکے ایک کوئی لڑکا ہے کہ جڑا بطا دی پوجا نہیں کر دا ایک کوئی نوجوان ہے جڑا بطا نو بڑا زلیل کر دے ہولے ہولے اگل لوگوں چکے مشہور ہو گئی ادھر آپ نے ملا کے دس سالانہ ملا گیا آپ نے قوم مل لیتے جا رہی فروڑ دیاں ٹکریاں لیتے بٹھائیاں دیاں ٹکریاں لیتے اپنے بطا خانے چلیا کے سارے بطاں دے سامنے سے جا کے قوم مل لیتے چلی گئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قصویل عمر مبارک کو سولہ سالے این چڑھ دی جوانی رب دے نبی دی آپ نے گھر والے کے قوم کہنے لگی چلی ابراہیم مل لیتے چلی گئے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے حیلہ کیتا تھے آپ نے ارشاد فرمایا میری طبیعت درہ نسازے میں نے درہ بخارے میں شہر چرائے شہر دیاں رکھنا اسی سارے مل لیتے جاؤ ساری قوم مل لیتے چلی گئی ایک بابل شہر دے پیچھے ایک رابدہ خلیل بولے آجے بولے آجے سبحان اللہ خلیلِ الہی علیہ السلام نے جدو بیکیا کے سارا شہر وزارے چھو چلا گئے آپ نے بہت بڑا کلہارا پکڑیا کہ آگے بہت خانے دے اندر او جڑا سارے تو بڑا بہت اسی او دے سامنے کھلو کہنی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بطل و فرما لگے اب ایک میری قوم اب ایک میں تیری پوجہ کرنے والے اتنے سونے تیرے سامنے پھالا دیا ٹکریہ سجا کے گئے اب ایک میٹھائیاں دیا ٹکریہ سجا کے گئے کہ ظالمان کھاندہ کیوں نہیں کھاندہ نہیں بط بط سے نہ بولے آجے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے غصہ آیا ابراہیم علیہ السلام ہنے بط شکر آپ نے کل ہارا پکڑیا تھے بس بطا دی شامتے آگئی اللہ دے نبی براہیم علیہ السلام کبھوں دے پودے پزنوں کو ہٹی جا رہے نہ کبھے دی کردے نہیں اڑا رہے ہیں کسی دی اکھ نکال دی dew کسی دی مٹنگ رہا کسی دے پیر کھ نہیں کسی دے ہاتھ کوئی نہیں اللہ دے نبی براہیم علیہ السلام چل statistی کا رجائے جا رہے ہیں سارے پتہنو تا غی کی داو سارے پتہنو زخمیں کر کے اللہ دے نبی براہیم ندھ سابت بڑا بتے ہیں بھر آگے جڑ پلے سامنوں کاؤں ملے تو اپنے منتر دی اندر آئی اونا نیوکی اپنے بھتا دی حالتے بیچی کسے بھتا پیار کوئی نہیں کسے دا ہاتھ کوئی نہیں کسے دی گردن کوئی نہیں کسے دا سر خٹی آئے کاؤں ساری رونتے گرنان لگی پائی کاؤں جنہیں ساڑے بھتا دی حالتے کیتی ہے دی جو ایک دی آب آب آئی اے اور کوئی نہیں ایک کوئی ابراہیم ہے جڑا ساڑے بھتا نہ دشمنی رکھے دا ساری قوم ابراہیم علیہ السلام کو لے آئی آکے کہن لگی ساڑے بھتا دا کی یہ حال کی تائی لگے بھت خانے دی اندر آگے کہن لگی ابراہیم ساڑے بھت تو توڑے نے اللہ دیلہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جھلے ہو نیا کی میں توڑ سکنا فرمایا انہوں کچھو جیتے موڑے دے کل ہارا پیا لٹکتا بھای جیتے کنوں حتیار نکالا میں جرم ثابت ہو جاندے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نیا کچھو دے انہوں کچھو کنے مارے حالی تو فرمایا لگے کل ہارا بھی دے کل بڑا بھی دے چھوٹے انہوں کنے نہیں مارے جدو ابراہیم علیہ السلام نے فرما نہ پوچھوئے دیکھ لو کنیں مارے سونے جواب قوم کہلے گا کہ ابراہیم وہ تو بھی کہہ دے بولے جدو قوم نے اے جواب دیتا ابراہیم وہ تو بھی کہہ دے بولے اس میں ابراہیم بولے فرما فرما توفے تو ہار لیتے لان توفے تو ہار لیتے جڑے بول دے ہی نہیں اچھا بولو یار اچھا بولو سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں لے فرمایا کہ جنہیں بول دے نہیں آپ کہنے دے وہ بول دے ہی نہیں اس ظالموں کدی پوجہ کری جانے ہو نوجوانوں اللہ دنبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افلا کھلو تو انو اکل نہیں او دی پوجہ کر دے جنہیں نہ بول دے نہ سنے دائے آخر نمرود دے بعد شاہ دے در بار در ابراہیم علیہ السلام دی پیشی ہو گئی پہلے بار جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دے سامنے آئے نہ نمرود انو لوگانے دستے آکے ایک ابراہیم پورے شہر دے در جڑا بطان دی پوجہ نہیں کر دا تھا بطانہ دشمنی رکھ دائے انہیں ساٹھے بطو توڑے نہیں اللہ دنبی ابراہیم علیہ السلام جدو نمرود دربارے چاہ دے روئے سارے سجدہ کر کے گزر دنے ابراہیم علیہ السلام آؤ آکڑ کے گزرے سینہ تان کے رابد قلید جدو نمرود سامنے کھڑے ہوئے نہ نمرود کہنے لگا کہ میرے بطانہ تو کیوں توڑے ابراہیم علیہ السلام نے فرما کیوں کہ جھوٹے رب نے کہنے لگا پھر سچا رب کون ہے سنے رابد نبی کا جواب آپ نے فرمایا او جڑا زندہ بھی کر دائے تو مردہ بھی کر دائے بھئی ایک گل اینج سمجھے چاہ نہیں ہونے جب تک میں ایک گل نہ سنائی سنا دے وہاں انہوں نے کیڑا کھو لیا ورسلتے سبان اللہ بولو گئے انہوں نے پتا ہے کہ توڑے موبائل ہیں دو دو سو تین سن سو پائنچ پانسو تقریر میری ساریاں میں کیتی ہیں میں زندگی پہلی بار ایک ہی چھوٹیاں کیتی ہیں وہ بھی میں ساریاں مدینہ تیبات مکت المکرمہ گزار کی آیا زندگی پہلی بار ہے کہ میں کس دن تقریر نہیں کیتی آج میں چیک کر لگا کہ میں نے تقریر کرنا بھولتے نہیں گیا آج میں توڑی چیک پوسٹ سے بھی بیٹھا کہ میں اپنے ابنوں بھی چیک کر لگا کہ میں تقریر بھولتے نہیں گیا کرنا یہ میرا عجیب تدائی آج تو پروگرام کی الحمدللہ میری کوشش ہے کہ میں توانو اوئی دوک پیش کر کے جاواں کہ جنس دوک نہ تو ساں بولائے جنس دوک نہ محفوصہ جائیے توسی سبحان اللہ کہ وہ میری اوہ تبیل سفر دیتھکاوت اترے نہ تصور تھے تخیل چکانو مدینہ تھے یہ بالا ہے چلا جندا جاگدہ بندہ ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ نمرود کہنے لگا جے رب میں نہیں تھے رب کون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اوجیڑا زندہ بھی کر دیتے موت بھی دیتے نمرود بادشاہ دے دربار وچھ آمد کو پہلے مفسرین فرما دیتے ہیں جب قرآن مجید دی آیتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن گزر رہے تھے آپ نے مردہ جانور دیکھیا آپ نے دیکھیا کہ اس مردہ جانور دی ہڈیاں تے گوشت علید علید ہو گیا بال بکھر گئے نے پر بکھر گئے اللہ لیلنبی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اذ قالا ابراہیم رب آرینی کیف تحیل موتا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ تو مرد انہوں زندہ کی میں کرے گا ہڈیاں بھی بکھر گئے بال بھی بکھر گئے گوشت ہڈیاں تو جدہ ہو گئے کی میں زندہ کرے گا اللہ کریم نے ارشاد برمائے قال ابراہیم میرا ایمان نہیں کہ میں مرد زندہ کر رہینا قال بلا ارز کی تھی میرا ایمان مولا مگر رب آقا دے مرد زندہ کر کے وقھا دے میں میرا دل اتمنان سکون دی دولت نقیب ابراہیم علیہ السلام نے ارز کی مولا مرد زندہ کر کے وقھا دے میں میرا ایمان مختہ ہو جائے اللہ قریب نیر جا برمائے ابراہیم علیہ السلام چار پرندے پال خلیل علیہ 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 اللہ دے نبی نو 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 پرندے نو پال نو شروع کر کر دے نہیں ابراہیم علیہ سلام نے پرندے نام رکھ لے نو جب پرندے جوان دے جا رہے او بھی بے لیا گیا ابراہیم پرندے نل پیار پرندے نل پیار رہے اللہ دے نبی نو پرندے نام لگ باد مار نی اسے پرندے نے آکے آپ دی ہاتھ دی تلی تلی بیٹھ جانا جب بلے پرندے جوان ہو گئے اللہ کریم نے پرمایا ابراہیم پرندے زیبا کر دے اللہ نے پرندے زیبا کر دی دے اللہ نے پرمایا نا کر دے پرمایا دے 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 اللہ نے پرمایا نا پرندے دے دے مل اللہ نے نبی نا کیم مل لی عرد کی کر رہو اللہ نے پرمایا سامنے پہاڑے اینا پہانا دیا چھوٹی آتے تھوڑا تھوڑا کیم سارے پہانا تے رکھ کیا اللہ نے بی کی marvelous اللہ نے رج KAT پرمایا ابراہیم اینا پرندی آنو عواز مار ابراہیم مردہ پرندی آنو عواز مار ابراہیم مردہ پرندی آنو عواز مار اللہ دے نبی نہ مردہ پرندی آنو عواز ماری نو جوان مردہ مردہ آنے نبی آباز ماری پتا لگی آر یہ نبی مردہ پر اندیا نو آباد مارے یہ مردہ پر اندیا سن لیں دینے اسی زندہ نبی نو آباد مارے یہ نبی سن لیں تکمیر نارا ہے رسالت نارا ہے رسالت نارا ہے رسالت نارا ہے رسالت اچھا بولو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا ابراہیم آباد مارا توجہ نوجوانو اللہ دے نبی ابراہیم پہاڑ دیئے چھوٹیاں دے اللہ فرمایا آو جڑے سامنے پہاڑ نے تھوڑا تھوڑا قیمت سارے پہاڑا تے رکھ گیا دور کھڑے آوکنہ ابراہیم نو اللہ نے فرمایا آواز مارا مار مردہ پر اندیا نو آباد سانو لوگ کے اندرے بلیاں تے نبیاں نو کبراں چکیاں نو آوازا نہیں مارے دیاں پر ابراہیم نو فرما رہے ہیں مردہ پر دیا نو آواز مار مار آواز مردہ پر دیا نو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کب اتریا جاؤ نو جبنو مفسرین فرما دینے انہاں پرندیاں دا گوشت کی مائی اڑی جاؤ اڑکی انہاں دا گوشتیاں پوزیچ ملی جاؤ مل کے وجود بن گئے ہڈیاں بھی آ گئیاں اونا مردہ پرندیاں دے جس ہمتے باتے پر بھی آ گئے ابراہیم نے پرندیاں نو آواز ماری مردہ پرندیاں اڑکی آنکہ ابراہیم دی تلیتے بیٹھ گئے اللہ کریم نے باقیہ کیوں بھی آنے کیتاو جدو ابراہیم علیہ السلام نمروت دربار دی اندر گئے اونا پچھے رب کونے فرمایا او جڑا مردے زندہ کر لیندائے کیا لگاؤ کونے جڑا مردے زندہ کردائے کی میں کردائے فرمایا ظالمات انوں کی پتا یا بھی فیخ کیایا مردے زندہ اللہ رب العزت نو پہلے نظارہ دکھا دیتا جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو فیراندہ مقابلہ کرنا سی نا پتا سی رب انہوں کے نمرود فیراندے جدو گرانے رسیاں دے ساپا بنانے نے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِ کہیا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھیں جکریے آپ نے فرمایا جی حیاء عصا میرا ڈنڈا ہے میرا سوٹا ہے اللہ فرما موسیٰ دلال کی کرنا ہے یا اللہ میں دینا درختہ تو پتے جھاڑنا بکریاں چھارنا میں قد قد ادنہ ٹیک بھی لگا لینا اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اپنا عصا مبارک زمین سے سٹھیا وہ اتنا بڑا عزدہات سپھ بن گیا حضرت موسیٰ ڈر گئے اللہ فرمایا موسیٰ جنہ ڈر نہیں آج جی ڈر لے جدو فیراندے دربارے چا تیرا عصا عزدہا بنے ادو جادو کا در جانتے جدو تینا پوچھا نا تینا کیوں نہیں ڈریا ہس کے آخر میں پہلے ہی بیکھئے تیرا دار اتارا نواز تھی پہلے اس سے طرح ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی پہلے دکھا دیتا کہ اے خلیل الہی علیہ السلام جدو نمرود پوچھے نہ کہ تیرا رب مرد کی میں زندہ کر دائے تیرا ہس کے آخر میں ویغ کی آیا کی میں کر دائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اوہ جیڑا مرد زندہ کر دائے جنہوں چاوے زندہ رکھے تھے جنہوں چاوے موت دیتے نمرود نے دو کیادی بلالے ایک کیادی نوہ سزائے موت ہوئی ہے ایک کیادی نوہ ازادی دا پروانہ جاری ہو چکے اوہ جنہوں سزائے موت ہوئی سی نمرود نے انہوں چھوڑ دیتا جنہوں ازادی دا پروانہ مل گئے انہوں سکولی چڑھا دیتا نمرود کہہ لگا کہ زندہ رکھنا تے موت دینا ایک اڑا اکھا کامے میرا بھی جنہوں دل کر دے مار لینا جنہوں دل کر دے زندہ رکھ لینا اللہ دے نبی حس کے فرما جاؤ اے ظالمہ غلط تیری سمجھ جی نہیں آئی خدا جب دین لیتا ہے ہماکت آ ہی جاتی ہے آپ نے فرما تو توہیدہ مطلب ہی نہیں سمجھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہن لگا کہ زندہ تے مردہ کرنا تے میرا کامے جنہوں چاہوے زندہ رکھنا جنہوں چاہوے موت دے دینا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل کے پیش فرمائی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام انہیں برما دالمہ تیری جل سمجھ جی نہیں آئی آپ نے فرمایا میرا ربیوں بے جیڑا سورج نو مشرق چطلو کر دے تے مغرب ججاں کے گروب کر دے دائیں ہونو بہ میرا ربو بے جیڑا سورج نو مشرق چطلو کر کے مغرب ججاں کے گروب کر دے میں تو انہوں نے فریت دی ویڑے دی گل سناوا علماء مفسرین فرما دنے ہو سکتا سی نمرود حضرت ابراہیم نو کہن دا کہ آ جیڑا مشرق چطلو ہوندہ نا سورج کہ مغرب ججاں کے گروب ہوندہ یہ تے میں کرنا ہو سکتا سی نمرود داوہ کرنا کہ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرماینا کہ میرا ربو بے جیڑا مشرق چطلو کر دے تے مغرب ججاں کے گروب کر دے اللہ کریم نے اس میں نے فرشتہ نے حکم دیتا جلدی کرو سورج دی تنابہ ذرا گھوٹ کے پھڑ لو فرشتہ نے سورج دی تنابہ زور نال پکڑ لیاں یہاں لگ کی کرنا ہے اللہ نے برمایا میرا ابراہیم کیا بیٹھا ہے سورج مشرق چطلو میرا رب تلو کر دے مغرب ججاں غروب کر دے اللہ نے برمایا فرشتے ہو ہو سکتے نمرود یہاں کے اے مشرق چطلو میں سورج دیاں تنابہ کھچکے مغربل لے جایا دے آج تو سورج مغربل اتلو یا کرے گا ارج کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا اللہ برمایا قانون بدل جائے گا یار چوٹھا نہیں پینا چاہیدہ اس ویلے تنا پاک کچھ گئے پھڑا نہیں ہے پھرستے آنے نوجوانوں نمرود اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیلہ مناظرہ ہار گیا اگر تسی جاغ دیو تو میں ایک گل اس سے ہور سنا دیما کہ یہ واقعہ ہویا کہ ہوں یقین کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ دیما خاص واقعاتی ارزکاراتی ملو کئی راتہ درکار میں کیونکہ ذو الحجہ شریف دمائے مکرمت شریف علیہ کیارہ انقریب تو جیڑے دوستوں یمہ پڑھ دینے تو اڑے فیصلہ باچوں میں بے شمار لوگ کل بھی یمہ پڑھ نہ گئے اور ہمیشہ جان دینے انہوں نے پتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو میں سیدہ پیان کرانا تھا تین چار پانچ مہینے لگ جان دینے جمعہ تول مبارک تو ایک نشست ہے اتنی بڑی بات کرنا بہت مشکل فان نہ ہوں مگر میں کوشش کرنگا کہ تھوڑی تھوڑی ساریاں بات عرض کر دیما اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سفت قرآن نے چرشاد فرمائے انہو کان صدیقا نبی اچھا بولے جس صدیقا نبی صادق بھی سچا ہوندے پہ صدیق بھی سچا ہوندے صادق دمانا بھی سچائے پہ صدیق دمانا بھی سچائے مگر فرق ہے بھی سادق کو اون سچا ہوندے جیڑا چیمیں واقعہ وکھے جھوٹنا بولے اونیں سونا دے بھی اس صدیق کو اون سچے نو کہنے دے نے جیڑا واقعہ وکھے بھی نہ کہ او دے لبان چو نکل جاوے رب وہ اونیں پورا کر دے انہو صدیق کیا جاتا ہے انہو صدیق کہنے دے نے ایدھر کے بڑے دلائے نے الحمدلللہ میں بے شمار مرتبہ عرض کر چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود مناظرہ ہار گیا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سزائے موت دے دیتی کہہ لگا آگ جلاو چکھا جلاو ابراہیم نے آگ بے چھ سار دے اللہ دے لبی ابراہیم علیہ السلام نے قیدی بنا لیا گیا این چڑھ دی جوانی ابراہیم نبی دی سولہ صاحبی عمرے اللہ دے لبی نو نمرود دے دربارے چھ قیدی بنا دیتا گیا ابراہیم علیہ السلام نے جلاوندہ پروگرامیں سننو جوانو ایک کھلے میدان دو پہاڑاں دے ترمیان ایک وعدی ہے ادھچ دیواراں بنائیاں جارہی ہیں چالیس گز اچھی دیوار بنائی گئی پینتیس گرد چوڑی چالیس گز لمبی دیوارے تھے چالیس گرد بلندے چاروں طرف دیوار بنا کے چالی چالی گز پینتیس گز موٹی دیوارے ابراہیم علیہ السلام دے پاس انہوں لکڑیاں جمع کیتیاں جارہی ہیں اتنی اچھی دیوار اور اتنی گہری کھائی انہوں لکڑیاں بھرنا کوئی آسان کامل سارا مہینہ لگیا لوگ انہوں لکڑیاں جمع کر دیاں میں کتابہ دے اندر پڑھے آئے صیرت نگار لکھ دن تاریخ نگارہ نے لکھیا کہ کسے مائی دا بچہ بیمار ہو جاندے کہ ماں کیا دیئے جی رب مئنےṇی پتہ نو شیفاہ دے وے کہ میں ابراہیم نو سارا نواز تو انہوں لکڑیاں دے اگر کسی دا کاروبار بند ہو جاندے تو وہ کہنے دیا کہ اگر میرا کاروبار چل گیا کہ میں ابراہیم نو سارا نواز تو اتنے من لکڑیاں دے وانگا لوگ ابراہیم علیہ السلام نو سارا نواز میں منتا منتا انہیں سکھنا سکھ دے انہیں من لکڑیاں دیما گاجے میرا فلان کم ہو گیا سارا سارا دن کافر جنگلہ چجا کے لکڑیا کٹ کے او سے چکھا دے اندر جمع کر رہے نجدی ابراہیم علیہ السلام نے جلا من باستے بنائی ہے ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ لگیا جدو ساریاں لکڑیاں جمع ہو گئی ہیں نمرود نے حکم دیتا کہ اینا تے تیل تے گھیس ہٹ کے انہوں اگ لگائی جاوے اگ لگائی گئی ایک مہینہ تک اگ جلدی اگ جدو سرخ رنگ دی سرخ رنگ تو بعد جدو کالے رنگ دی اگ ہو گئی نمرود نے کہا کہ لاؤ ابراہیم نو ہن اس چکھا دے اندر ابراہیم نو سٹھی گئی علماء فرما دے انہیں اس اگ دا سیخ ایک ایک میل تک دور جا رہے ہیں اسمان تے ایک میل یا دو میل تک جڑا پریندہ اس اگ دے اوپر تو گزر دے او کباب بن کے تے اس اگ بے چڑک جا رہے ہیں ایک میل تک اگ دا سیخ جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جدو لے کے آئے انہوں سوچی پہ گئے کہ ایک میل تک تے اگ دا سیخ جا رہے ہیں تو ابراہیم انہوں اگ بے چکون سٹھے ایک میل تک تسٹھے جا رہے ہیں کون جڑا اگ کے قریب جا رہے تو ابراہیم انہوں سٹھ کے مڑ واپس آوے سوچی پہ گئے اچانک کہ مرد اٹھے آتے انہیں اکھے آتے کہ میں ایک مشین بنا کے دینا مجنیک بنا کے دینا اوہ دیکھ ابراہیم انہوں بن کے دور دکھ لو کہ ابراہیم انہوں سٹھو ابراہیم جا کے چکھا چڑے گا انہیں مجنیک بنا کے دیتی اس تو بعد جنگہ دے اندر اوہ مجنیک استعمال ہون دی کہ پتھر میں چراب کے دشمن دوئے تھے حملہ کی تاجاندہ سے میں کتاب آج پڑھیا کہ جنہیں مجنیک بنا کے دیتی اللہ کریم نے حکم فرما کہ زمین انہوں نے نگل جاؤ اوہ انسان الزمین نگل گئی قیامت تک علماء فرما دینے اوہ زمین دے در تھنسدہ لگا جاوے گا مجنیک تیار ہو گئی اللہ دی نبی ابراہیم علیہ السلام جدو لکڑیاں دے نال جدو آپ نے رسیاں دے نال بند دیتا گیا ہن اللہ دی نبی ابراہیم علیہ السلام انہوں آگے جو سٹھاندہ پروگرامیں سارا زمانہ جمائیں سارا زمانہ سارا لے تیاریں تماشاں ویکھنواز تے سارے کٹھے ہوگے ابراہیم علیہ السلام دی امی حضرت عمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ چیخہ مار کے رو رہے گا ابراہیم علیہ السلام رسیاں دے نال بند دیتے آپ چہرہ مطمئنے اللہ دے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام اس ویلے وزد ورد تے وظیفہ کر دن حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدے بلے رسیاں دے نال بند دیتے گئے انہوں سرطن دا فرو گرامے نوجوانوں علماء ارشاد فرماد نے آج اڑے چھپ لی یہ آگ دے قریب جا کے نہ جت سے تک پہنچ سکتی تھی اُتھے جا کے تھی آگ نو پھوکا مارے پھوکا مارے کسے نے پوچھا کہ تُو پھوکا پی مارنی وجہ آگ بجاری ہے کہہ لگی نہیں میں ابراہیم علیہ السلام نے جلنا ہے آگ نو تیز پی کرنیاں پھوکا مار کے تائیں تیرے میرے نبی نے فرمایے جتے چھپ لی نظر آوے حضور علیہ السلام نے فرمایے جڑا پیلے وارے چھپ لی نو مار دے وے انو بہتا سواب تھوڑا اچھا بولے جس سبحان اللہ جڑا پہلے وار جو چھپ لی نو مارے انو زیادہ سواب جڑا دوسرے وارے چھپ لی نو مارے انو تھوڑا سواب جڑا تیسرے چھپ لی نو تیسرے حددہ سواب اما شاہ سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ نہا دے خیمے دیکھونے بیچے نیزہ اسے نے پوچھے اما جان عورتاں جہاد تے نہیں جا دیا تو تُساں نیزہ گھر چکے ہو رکھے آئے فرمایا چھپکلی مارن واسطے رکھے آئے چھپکلی مارن واسطے رکھے آئے میرے نبی نے فرمایا چھپکلی میرے دادہ ابراہیم بھی اگنو پھکا مار کے تیز کر دی رہی ہے جتھے نظر آوے مار دیو بندہ نبی دی گستاخی کرے تو بچکے میں سکتا ہے جیڑا نبی دا گستاخی پا میں جنور ہوئے یا انسان ہوئے مار دیو آئی اسلام دا قانون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگنو فید کرنواس دے چھپکلی بھوکا مار رہے ایک جنور ہود ہود آو دریاہ تے جا کے ایک چنج چپانی دا کترہ لے کے آن دے اس آگ دی بلندی تے جا کے کترہ پانی دا آگے چا سٹھ دے پھر سمندر تے جا دے کترہ پانی دا لے آکے پھر آگے تے سٹھ دے اسے بے کہ آکھیا آگی پیا کر رہے ہیں کہنے لگا آگے بجھا رہے ہیں دے آکھیا تیرے کتریاں دے نال کوئی آگے بجھ جانی ہے دے ہود ہود پریندے نے پکار کے آکھیا آگے تے نہیں بجھنی پر قیامتنو جدو ابراہیم دے آشکان دا صاحب روح المعانی ارشاد فرماندنے کے ہود ہود پریندے دے سر دے اتے جڑا تا جنا صاحب روح المعانی نے لکھیا کہ ہود ہود پریندہ اڑ دا ہوئے او دا سایا جس انسان دے سر دے پہ جاوے او بندہ بادشاہ بندے اچھا بولے آجے اتا لگیا جڑا نبی دی گستاخی کرے جنور حکم میں مار دے تجڑا نبی دا عدب کرے او دے سر دے بھی تاجے تجڑے سر دے گزر جاوے انہوں بھی تاج پہنا جا دا ہے اسے بات یہ آجی بولکے کہندہ ہے عدب نبی تھی مومن ہوں میں عدب نبی تھی مومن ہوں میں بے عدب سدان کمینے بعد عدب دے بخشش نہ ہی پاوے مریے بیچے مدینے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اگویچ ستندہ پروگرام بنایا ہو جڑ پہلے لوگان زور لگا کے مجنی کی چھو حضرت ابراہیم علیہ السلام یاگوال ستے آو اللہ دے نبی ابراہیم آگوال جاں رہے اچانک جبریدیاں دوڑا لگیا ہو اللہ دے فریشتیاں دیاں چیخاں نکل گیا ہو فریشتیاں اردکی تھی آ اللہ قیامہ تک تیرا نام لینبالہ ابراہیم اردکی تھی آ اللہ جی آج ابراہیم جل گیا ہو قیامہ تک تیرا نام لینبالہ کوئی نہیں آوے گا ہو اللہ فرمایا فریشتیاں جاؤ جے ابراہیم مدد مگدد دے آو حضرت جبریلی امین حضرت ابراہیم نوحابات فیضانچ ملے اردکی تھی نبی اللہ یہ اجادت دے میں ایک پر سیاگ نمارا اینا سارے کام پرانے سیاگ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہو فرمایا اللہ حاجت علی اللہ دے نبی نے فرمایا نو تیرے کل کوئی حاجت نہیں فرمایا جاؤ جبریل میں نو تیرے نال کوئی کم نہیں حبا دا فریشتہ بھی آگیا ہو پدلان دا فریشتہ بھی آگیا ہو اردکی تھی نبی اللہ جے حکم دے میں پارشینی برسا دے میں اگ بھی بوجھ جاوے اینا سارے کام پرانے پانی جرون دے میں اللہ دے نبی ابراہیم نے جبریل نو آباد ہماری فرما جبریل دریا ہاتھ روے فرمایا تا سیاگ کنے جلائی ہے اردکی تھی نمرود نے جلائی فرمایا نمرود نو حکم کنے دیتا اردکی تھی اللہ نے حکم دیتا فرما جبریل ہاتھ جاؤ جے جلیل سار نے جرادی ہے خلیل سار نے جرادی ہے جے جبریل تکیت کم ہے ہٹ جاؤ جے یار ازمامت دے آیا تھا جب میں بھی ازمائش دیکھ رہاں گا فرمایا جبریل راہ ویچو ہٹ جاؤ جبریل ہاتھ جوڑے تھی اردکی تھی نبی اللہ تو ساتھ آگ والا جا رہے ہیں اجازت دے وہ تے چلو میرے کلو مدد نہیں لینی تے رب کلوی لیلو فرما کیوں اردکی تھی نبی اللہ میں فرشنی امام وحیلہ کے سارے نبیان والا پیغام رب دے لے کہ اجازت ہوئے تھے ذرا میں نے پیغام دیو نا تے میں رب تک پہنچا آما میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکنا آپ نے فرمایا امام علیکہ فلا میں نے تیرنا کوئی حاجت نہیں تو جا یہ دعائی نا میراج دیرا کملی والے جبریل دینا صدرت المنتحات گئے جبریل نے اردکی تھی نا کملی والے اہون میں اگے جا سکنا نہیں تیرے میرے آقا علیہ السلام نے فرما جبریل میرے دادی ابراہیم نے کی آکھیں ایسے انہوں نے کی آکھیں ایسے ایک کے موت سے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکنا تیہوں نے کیوں صدرتے رک گئے ارز کی تیماز آگ دے نینا والیا اگر ایک قدم بھی اگے اٹھا ما تو میرے پل جر جان دے نہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سنے پھر جبریل اج میں اپنے دادے تا بدلہ لے لگا کوئی پیغام دینا ہی تے دی لے میں اتھے چلے ہاں جتھے تُو نہیں جا سکتا میں چلے ہاں جتھے تُو نہیں جا سکتا تیہ جبریل ارز کی تھی کملی والے آ تیرے دادے نے تے کوئی پیغام نہیں سی دیتا پر میں حق دینا ہے حضور فرما کی پیغام ہے ملاقہ شفیر احمد اللہ علیہ فرما دے جبریل نے ارز کی تھی کملی والے جب ربنا الملاقات ہوئے نا تیہ اللہ دی بارگاہ چاہی میرے والوں ارز کر رہے آجے یا اللہ تیرا جبریل کہنے ایک لکھ چبھی عزار نبیاں کل وحی لے کے گیاں تے تیریاں نوکرییاں کرتا رہے ہیں یہ قیامت نے منوں کو جبریل نے بتلا دینا ہے نوکری دا تیہ اللہ جدھے قل سے راتو محمد غلامو گزر نواز تے آؤں تے محمد غلامہ دے پیران تھلے پر پیچھان دی اجازت آتا کرتے آج جبریل نے میرے تیرے نبی دی مراج دی رات بار جاہے اقدس اچھا ارز کی تھی نوجوانوں اللہ دے نبی ابراہیم علی اللہ علیہ السلام اگبال جا رہے ہیں شور مچ گیا فرشتیاں دیو چیخان تے ہوراں پکار اٹھیا ارز کی تھی یا اللہ او ابراہیم چل جائے گا چل جائے گا اللہ کریم نیری جاں پرمایا جبریل زرہ بیکھی جاؤ جدو ادرت ابراہیم علیہ السلام اگدے قریب آئے اللہ نے پرمایا نارکونی بردوں آسلا من علیہ ابراہیم اللہ نے پرمایا میرے ابراہیم بات تے گلدان اور تے تھنڈیوں آجاؤ میرے ابراہیم بات سلام تیباری بن جاؤ جدو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اگدے اندرت شریف لیکی آئے اللہ دے نبی ابراہیم جدو لے اگدی اندر آئے اگد تھنڈی گلدار ہو گئی اللہ دے نبی جدو لے اگدی اندر آئے ساریاں رسیاں جل گئی ایڈی تیزی آگے ایک کمیل تک سیکھ جا رہے ہیں پر اگد نے ابراہیم دیا رسیاں جلائی آئے ابراہیم دے کبال بھی نہیں جلائی آئے اللہ دے نبی ابراہیم آگیا کیونکہ پھلان دی سیجتے بیٹھے گئے ایڈی تیزی آگے ابراہیم دے کبال بھی نہیں سڑیا بس اینا سیکھ لگے آؤ ابراہیم دے متھے دے پسینہ آیا آؤ تے جبریل آپ دے پسینہ پہ اصاف کردہ اثر کبال بھی نہیں سڑی سڑی کترے چند کترے آئے تے جبریل جنتی کبھی چک پڑھا لاکے آئے shirts آپ Abraheem دے متھے تو نا تُس ہی ویسے میرا مشورہ منگو نہ تے سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجائے میں نے پتہ مست ہوگئے ہو پر شیخ صادی فرمان دنے اونٹ مست دے ہوئے نہ ایک مان دی بجائے دو مان پاس چھوک جاندہ ہے عشق رسول دی مستی چھو بولو سارے سبحان اللہ اللہ دن نبی ابراہیم علیہ السلام تقریباً چالیس دن اگوے چکے کتنے کال سنا دے وہاں ویسے ایڈی ڈلی سبحان اللہ سچی دسو سنائے جاندی ہے حضرت خاجہ مہینوں دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو اجمیر آئے نہ تھے آپ نے پتہ لگیا کہ آپ دے قریب چھے آتش پرست نے اگدی پوجہ کرنے والے اگدی پوجہ کر دینے چھے مہینے داروزہ رکھ دینے چھے مہینے بعد ایک لکمہ کھان دینے پھر چھے مہینے داروزہ رکھ دینے او آتش پرست اگدی پوجہ کا نوالے نو خبر ملی کہ اللہ دا ولی آئے ملن آئے حضرت خاجہ مہینوں دین چشتی اگدی پوجہ کا نوالے نو فرما لگے چھے مہینے داروزہ رکھ دے ہو اتنا مجہدہ کر دے ہو کہ پوجہ اگدی کیوں کر دے ہو او کہہ لگے کہ حضرت مہینوں دین چشتی اجمیری تیرے رب نے او قرآن جڑا تیرے نبی تینادل فرما او دے چھے رب نے فرما قرآن کہندہ کے انسان تے پتھر قیامت نو بالن ہونگے اگدہ تے اسی اگدی پوجہ اس واسطے کرنے آ کہ اے اگد قیامت نو سانو ساڑے نو حضرت خاجہ مہینوں دین چشتی اجمیری نے اپنے پاؤں دیا کھڑاما جتی مبارک اتار کے نا تے آپ نے اگد بیچ سٹے بڑی دیر بعد آپ نے اپنیا کھڑاما پکڑ کے جدو باہر نکالی ہے نا اگدی پوجہ کرنے والے بیخ کے حیران رگے کہ حضرت خاجہ مہینوں دین چشتی اجمیری بھی چمڑی دی جتی مگر اگد نے جلائی نہیں ہاسکے فرما لگے ہو جھلے ہو اہمیں اگدی پوجہ کر جاندے ہو فرمایے یاری اگد مالک نا لائی ہو بے اگد تیری جتی دا تسمانی سار ساکتی یہ یاری اگد مالک نا لگ ہو بے جاییی حضرت خاجہ مالک نا لگے جیمے جیمے چوٹھا لارا موت کھڑی سے رہتے سائے کروڑا پیتھی سونے خاک اندر رول ستے نوجوانوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگے میں چھ گئے تھے اگر تھنڈی ہوگی اس شاکھ فرما دنے کیوں اس بات ہے کہ جیڑی آگی براہیم دے سینے چھ لگیتی او سے عشق دیا گئی کہ بابا بلے شاہر احمد اللہ علیہ فرما دنے اگتے عشق دو میں ایک برابرے پر عشق دس ایک بدھے راوا اگ بلے ساڑے ککھتے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجھاوے پانی دس ایک عشق دادار کیڑا بلے بلے شاہر او تھے کجھ نہیں سجدہ دیتے عشق نیلا لے آنٹے را موسیقی 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 نو جوانو بات سنیے گا موسیقی سجدہ موسیقی موسیقی سجدہ موسیقی موسیقی بے پاسے ایک چمبلی دے پھول لے گئے ہوئے نہیں اللہ دے لابی ابراہیم پاکا دے اندر پھولا دے اندر لے لہاں دے پھولا دے اندر بیٹھے نہیں ماں یک دے بار کھڑی ہے تے ماں واما مائیوں دیا آنے ماں کہہ لگی ابراہیم یہ آنکھیں میں ہوئی آ جواد عرض کی تیمہ جی کلمہ میرا پڑی آتے لگے عبراہیم علیہ السلام نے امی جان کلمہ پڑھ دیا آگوے چاہیاں قریب بیٹھیاں پتردہ مر تھا جو رب کعبہ دی قسم عبراہیم علیہ السلام ساری عمر فرمادے ہوندے سن ہاں فرمادے سن میں اپنی ساری زندگی اینی عیشتے دین نہیں گزارے جڑے چالی دین میں آگوے چاہشتے گزارے آگ ایسی تھنڈیتے گلزار ہوئی مفسرین فرمادے نے یہ اس میں رب اینہ نہ فرمادہ کہ یا نارکونی بردوں وسلاما علیہ ابراہیم اے اگر ابراہیم واسطے تھنڈی ہو جا کہ قائنات دی قیامت تک دی دن تک قیامت دی صبح ہو تک آگوے چو سیکھ ختم ہو جاندہ اگر تھنڈی ہو جاندی مگر اس دن بھی پوری روح زمین پہ میں علماء دیا کتاب اچھ پڑھے مفسرین فرمادے نے اور تاں آگوے چو سیکھ ہی مک گیا لوگا دیا ہانڈیاں کتھیاں دیا کتھیاں رائے گئے گئے اس دن پوری روح زمین دشاری آگر تھنڈی ہو گئی لوگا دیا ہانڈیاں نہ بن سکیاں ابراہیم علیہ السلام چالی دن آگوے چھ رہے حضرت ابراہیم نے حکم ہویا ہون آگوے چھو بہر آ چالی دن بعد جدو بہر آئے نا نمرود انہوں انج لگے کے جو رب میرنا نراض ہو گئے انہیں چار ہزار گاما زبا کر کے اللہ دی رات قربان کی تھی ہیں ابراہیم علیہ السلام حاصل کے فرما لگے چار ہزار قربان کی تھی ہیں قد چار لکھ گاما بھی قربان کرے جب تک ابراہیم دی غلامی نہ کرے پھر تیریاں قربانیاں بھی قبول میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں بابل شہر دے اندر سارا زمانہ دشمنے اللہ دی نبی ابراہیم علیہ السلام نے چند گاما بکریاں لیا کہ آو جا کے چراغاوے چچارن ٹرپے تیرے تھے میرے آکھ علیہ السلام نے فرما ایک لکھ چبیہ دار کمو بیش انبیاء جو کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چاریاں ہوں سارے نبی بکریاں چار کے گئے نے تائیوں میں الحمدللہ دو چار دن قبل اممہ حلیمہ دے بیڑے جو ہو کے آئے ہیں جتے میرا نبی بکریاں چار دا رہا ہے میں اکومے دی بھی زیارت کر کے آئے ہیں جس کومے تو حضور اممہ حلیمہ دیاں بکریاں پانی پانی ڈال دے رہنے اور الحمدللہ جتے نبی کریم در شرح صدر کی تا گیا میں پتھر بھی زیارت کر کے آیاں میں اس علاقے جو پھر ٹرکے اونا ہوا ماں جسا لے کے آیاں جتے آج بھی میرے نبی بسامہ دی خوش ہوئے تیرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدے گھر بھی جو غربت ختم نہ ہوئے حضور نے اکشاہت فرمایا وہ میری سنت سمجھ کے بکریاں پال لوے ربو دی غربت مکا دے گا اللہ دے نبی براہیم علیہ السلام گھاماں تے بکریاں پیچار دے فرشتیاں نے ارز کی تھی یا اللہ تیرا یار اجادت ہوئے تھے آزمالے گئے اللہ فرمایا جاؤ فرشتیو آزمالو انسانی لبادہ اوڑ کے بشریتہ لبادہ اوڑ کے فرشتے فقیت درویش بن کے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قریب تو فرشتے گزرے اللہ دے نبی براہیم علیہ السلام دے قریب تو گزر دیا فرشتے پہ پڑھ دینے اللہ ہوں 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 پڑھ دے فرشتے ابراہیم علیہ السلام دے قریب تو گزرے اپنے رب دادی کر سنے آؤں حضرت ابراہیم چیخ خمار کے بے ہوش ہوش آیاں فرشتے اندھے قریب آئے فرمان لگیا جڑا ذکر پہ کر دے تو پھر سنایا جے فرشتے کہنے لگے بابا جی اے ذکر ایسا مفت نہیں کرنا مول لگ دا ہے اللہ دے نبی براہیم تے وجہ دانی کفیت آگئی آپ نے فرمایا میری آدیاں گاما لے لو آدیاں بکریاں لے لو مینوں میرے یارتا ذکر سنایا جے آدیاں گاما تے بکریاں لے لیا ہوئے فرشتے پھر پار دینے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دادی کر گیتا ابراہیم چیخ خمار کے بے ہوش ہو جائے ہوش آیا پرمان لگے میرے یار دادی کر سنایا جے فرشتے کہنے لگے مل لگ دا ہے آپ نے فرمایا جڑیاں بچ گئی او گاما بھی لے لو بکریاں بھی لے لو مینوں میرے یارتا ذکر سنایا جے فرشتے کہنے لگے مل لے لو اللہ ہو دادی کر سنایا جے ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو جائے ہوش آیا پرمان لگے مل لگے مل لگ دا ہے مل لگ دا ہے فرشتے کہنے لگے ہون تے تیرے کلم مالی کوئی نہیں گاما تے بکریاں بھی دے دی دیا ہون کی دے کے دکر سنے گا ایسی ضابطے دی کر دی لگے نہ لگے گئی روکے پرمان لگے جانبالے ہو میرے یارتا ذکر سنایا جے نہ ہون دوالیاں بکریاں چارے آکھران میں نو غلام بنا لو میں بکریاں چارے آکھران گا نہ پھر ذکر سنایا جی خمار کے بے ہوش ہوگے ہوش آیا نا تے پھر کہنے لگے میرے یارتا ذکر سنایا جے اے فرشتے پھڑ کے سینے نہ لاکھے ابراہیم رو نہ ساتھ تینوہ زمان آئے ساں آج پتہ لگے دنیا دار یار چونکے بناندہ رب نے بھی یار چونکے بنایا ہویا ہے رب نے بھی یار چونکے بنایے وَاتَّقَدَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا نوجوانوں او میں ہور اختصار نہ لرز کریں اللہ دنبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی فرمائی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ انہا دنال مفسرین فرما دنے قائناعات دے اندر سب تو خوب صورت عورت حضرت امہ حبہ علیہ السلام امہ حبہ تو بعد قائناعات جو دی سب تو خوب صورت عورت دے او حضرت سارا علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام دی پردادی علماء فرماد نے حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی پردادی سارا والوں میں لے آسی قائناعات دی دوسرے نمبر دی سب تو حسین عورت دی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شادی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سارا نشادی کی تھی مگر اولاد نے آپ نے دعا کرنی رب حبلی من السالحین یا اللہ من السالحین جو پتر عطا فرما علماء فرما درے جدو اولاد دی دعا کرو تے صرف اولاد نہ مانگیا کرو نیک اولاد مانگیا کرو ہو سکت ہے رب تیری دعا قبول کرے اولاد دے وے مگر نیک نہ ہو جدو بھی اولاد مانگو نیک اولاد مانگیا کرو آر بے کڑی رہما دلال پرما دینے سک پتر آؤں دی اے بائی ڈاڈی ہوں دی آخن لوگ شیعان اے میباؤں نبی آؤں بھی ایمگے آؤں کر کر عزیر بہانے اے میباؤں اے میباؤں نبی آؤں بھی ایمگے آؤں کر کر عزیر بہانے ابراہیم علیہ السلام نالے دیلے جی خیال ہے ذہن جی خیال ہے کہ میری دینی بہنیں آپ نے ہیلا بنایا تھے آپ نے اشاد فرمایا کہ سارا میری بہن لگ دی گئے بادشاہ نے آکھا کہ آج دی رات اس عورت نمیہ گزاراں گا جدو رات ہوئی تے حضرت سارا علیہ السلام مسلحہ بچھا گئے تھے رات عبادت پیہ کر دیا بادشاہ جدو قریب آیا نا تے راب دی نبی دی بیوی نے اینج کر کے نگاہ اتھا کر بکیا ہیڈی پاکیزہ نگاہ اچانک بادشاہ قریب آیا تے انہوں حالج ہو گیا زمین تڑ گیا زبان کھول کے تے روکے کہنے لگا تو تے راب دی کو بڑی پاکیزہ عورت دے اے راب دی یہ بندی یہ دعا کر راب دی نشیحہ دے میں میں تیری خدمت کرانگا مسلحے تے بیٹھے ہیں اوہی اسحاق نبی دی ماں سے بیوی بھی نبی دی جدو لمبی آ دی آپ نے دعا کی تی یالہ انہوں شیفہ دے اٹھے آپ اسے ظالم دی پھر نیت خراب ہوئی پھر قریب آیا آپ نے پھر نگاہ کی تی پھر فالج ہو گیا پھر انہیں عرض کی تی آپ نے پھر دعا کی تی پھر شیفہ ملی تیسری وری قریب آیا پھر نگاہ کی تی پھر فالج ہو گیا قریب آ کے تے کہنے لگا انہوں ہونکن دے ماں پھر لائے دے میں حضرت سارا نے پھر دعا کی تی انہوں آرام آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو بھی اللہ دا بند آئے تھے تیری بیوی بھی قلاب دی بندی ہے آ میری بیٹی یہ جدہ نام حاجرہ شہزادی ہے میرا دل کر دے کہ بیٹی تے بعد شادی شہزادی ہے پر تیری بیوی دی نوکرانی بن کے لگے جا میں اپنی بیٹی تیری بیوی دی لونڈی تے غلامہ بنا دیتی حاجرہ نو لے کے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام آئے نا حضرت سارا تے حاجرہ نو ایک دن حضرت حاجرہ نے ارز کی تی حضور ہون ساری عمر وڈیری ہو گئی تے میرے بچوتے اولاد کوئی نہیں تے نبی اللہ تُسی دوسرا نکاح تے شادی کر لو آپ نے ارشاد فرمایا سارا میں کتنا شادی کروں ارز کی تیلہ جب پال حاجرہ گھر دی بچی ہے میں مشورہ دے مانگی کہ تُسی حاجرہ نو شادی فرما لو ایک بھی شہزادی ہے اللہ تے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا تے کینت حاجرہ نو شادی فرما لی نالہ ہون دن تے رات دعا کرنی کہ رب حبلی من السالحین اللہ من السالحین جو پتر عطا فرما وہ پتر جدے جو رب نے ستر ہزار یا چالی ہزار نبی پیدا کرنے سن وہ اس حالت رب نے سارا جو پیدا کرنا سن اور جدے بچو نبیاں دا امام پیدا کرنا سن حولہ بولیو حولہ بولیو سبحان اللہ میں جلدی توڑی جان چھڑ دنی بندے پھر بھی قد متھے لگنا ہوں روند نہ مارو تے چا مولو سبحان اللہ مرحیم یار خان گیا تے مکھ ہے روند نہ مارو تو ایک دوسرے نظر پچھ ان لگ پہ روند کیوں دے جھانگ روٹ والے تو آنو تے پتا ہے روند کیوں دے تسید روز مار دے رہن دے لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ دہان رکھو جڑا ہاتھ نہیں چکو تا نال تا پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ ہوا ماں تے فیدا ماں گونج جان سبحان اللہ دی آواز تے نال اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے حاجر اللہ لکا کر لیا اللہ کریم نے ادرہ دے حاجر بیٹیو اللہ بیرہ ابراہیم انو اسماعیل پتر یاتا ہو کیتا ہو اوہ پتر اسماعیل جیتے ماتھے جن نبی دا نور پیاں چمک دائے جیتے ماتھے بیج محمد دا نور پیاں چمک دائے ابراہیم نے ایٹا سونا پتر بیکھلیاو اوہ نی اللہ دے نبی ابراہیم ہار بیلے پتر نو گو دیج لے کے حاجرہ دے قریب بیٹھے رہن دینے ایک دینے سارا نو خیال آیاو میرے جو پتر کوئی نی اولاد کوئی نہیں حاجرہ جو پتر یویا ہے ہار بیلے ابراہیم ہاجرہ دے پتر دے قریب بیٹھے رہن دینے حاجرہ دے بار ایک دینے سارا گین لگیاو ابراہیم میرے بارے بیچ نہیں ہار بیلے دوزی ہاجرہ دے کول بیٹھے رہن دینے ہو اردے کردیاں لاج پالاو اے ماں دے پتر نو میری آنکھیاں دو دور کر لیں اللہ دے نبی ابراہیم نے آسماان بل بیٹھے آو اردے کی دیاں لاؤ پٹے بارے پتر دیتاو ایک ڈیم تے ہان لین لگائیں پتر دیا با دیا ای ابراہیم جی میں سارا کی دیوئیوں میں کری جاؤ ابراہیم میری بی یو رضا آئے اللہ دے نبی ابراہیم نے تھوڑے جے سب دو لائیں تھوڑیاں دیاں کھجو رہ لیاو تھوڑا جی اپنی مشکی جے وچ لیاو اپنی بیوی ہاجرہ دے شمائی نو گودی جی اٹھایاو ہاجرہ نو نال لے آو توڑ دے ڈور دے جاؤ رہے اللہ نے پرماہی براہیم ہاجرہ دے نال لے بولی ناؤ ملک شام دو ٹو رہے ہیں جس جگہیں جمعہ کا دلم کرو آئے ہیں ایتھے شیر کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں پہاڑاں دی زمینیں دیوادن گئی ریزی زرنے جڑے بیلے پہاڑ سفا دے مربادے قریب آئے اللہ نے پرماہی براہیم ہاجرہ نو ایتھے بیٹھا جاؤ اللہ دے نبی نے پتر نو ماں دی گو دی دیاں در رکھیاو آپ چپ کر کے ڈور پہ ہاجرہ پتار کے گین لگیاں لجپالا میں نوکی دے ہوا لے کر چلے ہو اس بے آبو گیا میدان جنگل جس چھڑ چلے ہو اللہ دے نبی دیاں کامی دیاں تھریا آخری واری پتر نو بکھیاو رو گیا سمان والی شارہ کیتاو ایٹھے فرما پردہ اور بیوی اے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں لجپالا یہ عوضے ہوا لے کر کے چلے ہو پھر چلے جاؤ جڑیاں چیزائیں عوضے سپرد ہو جاؤ اوکت زیان نہیں ہونہ دینزا یہ عوضے سپرد ہے تے پھر لگے جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی نو تھوڑا جا پانی تے ستو دیتے تے پتر نو آخری سلام کر کے پیار کر کے متھا چونکہ ابراہیم ملک شام آگئے انہا جرہ پتر نو لے کرنا تے پہاڑ دی او ایک درخہ دی ٹو دے نل ٹول آکے بے گئی پتر نو پانی بھی پلا دیاں تے ستو بھی پلا دیاں جدو پانی تے ستو ختم ہو گئے یہ درویخ دیاں تے جنگلے تے یہ درویخ دیاں تے پہاڑ پتر نے چھوٹی جی زبان نکال کے نہ تے ماں نو وخائی ماں سمجھ گئے میرے پتر نو پیاس لگیے ابراہیم جڑا پانی تے ستو دے کے گئے سنو ختم ہو گئے اسماعیل پتر نے جدو نکی جی زبان ماں نو کڑ کے وخائی تے ماں دا کلے جا تڑھ گیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پتر نے پہاڑ دے پتر تے لگایا اٹھ کے ماں نے دائیں بیکھیا پائیں بیکھیا پانی کدرے نظری نہ یا ہوئے ماں ٹوری 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 نہ تے سفا پہاڑ دے چڑھ گئے تفیق والا بولے ماں ٹوری ٹوری آؤ پہاڑ دی چوٹی تے گئی تے پہاڑ دی چوٹی تے جا کے ماں دائیں بیکھیا پانی کدرے نظری نہ یا ہوئے ماں پہاڑ تو اتری جدو نیمی جگہ آئی نہ تے نیمی جگہ آکے تے آپ لو نہ پانی نظر آوے تے نہ پتر نظر آوے کیونکہ پتر اچھی جگہ تے جدو نیمی جگہ آئیاں تے دوڑ کے پہاڑ مروا تے چڑھ گیا کہ نالے پہاڑ دی چوٹی تے پہنچا جا دیاں تے پھر کھلو کہ کدر اک دیان پتر والے ایک پانی والے اللہ دل ابی براہیم علیہ السلام دی بی بی اسماعیل دی امی جاؤں کدر صفاتے جا دیا نے کدر مرباتے جانگیاں نے نیمی جگہ آئیاں دیاں دوڑ کے چڑھ گیاں نے جدو یکی جگہ جا دیاں دیاں کدر پانی والے بیخ دیاں کدر پتر والے بیخ دیاں جڑے بلے صفاتے مرباتے ساتھ چکرپورے ہوں گئے اللہ نے فرمائی جبریل دوڑ کے جاؤ ارد کی دیا اللہ حکمیں ہوئے فرمائی جاؤ کہ اسماعیل دی پہر دی ایڑی رگڑ دے حدراتی اسماعیل دی پہر دی ایڑی جبریل نے پتھر تے رگڑی پیچوں پانی دا چشمہ نکل آیا اسماعیل دماؤں دا فرما پرداؤں آرے ارد کی دیا ماؤڑنی کیوں ہے ماؤں کے لگیوے پودرہ پانی پہ ڈھونڈنی آ پتھر نے ارد کی دیا ماؤں یہ دینوں پانی دی لوڑے اما پر دوڑنا تیرا پتھر دیڑا عظمت بالائی میں دے پیر دی اٹی رگڑ دے چشمیں جاریوں جامے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مروا تے کھڑیا تھے آپ نے بیٹھا پتھر دے پیران جو پانی دا چشمہ ابل ہو اہمیں نہیں حاجی جا کے اہمیں نہیں حاجی جا کے تو ساتھ ساتھ سے چکر لگا رہے اہمیں نہیں ساتھ ساتھ چکر لگا رہے اللہ فرما انہ صفا والمربط من شعائر اللہ فرما صفا تے مروا رب دیا نشانیہ نے یاد رکھے آجے اللہ دیا نشانیہ تن طرح دیا ہو لیا علمات شریف فرمانے وَمَنْ يُعَزِمْ شَعَائِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى راب دی پہلی نشانی ہو لی اوقات وقت جویں شب قدر ایسی راتیں ایک رات عبادت کرو تے ہزار مہینے دی عبادت دا ثواب ملت آئے اور رات بھی راب دی نشانیہ کچھ مقامات اللہ دی نشانیوں دی جویں صفا تے مروا جویں مقام نشانی ہو لیا پتھر تے کدم رکھ دے نا رب نو نشانیاں رب دیا بناوا نوالے بھی نہیں تے رب دیا نشانیاں بھی نہیں نو جوانو ہونو باتنو میں سمیٹھ لوا پانی ابلدہ بکیا نا تے حضرت حاجرہ دوڑ گئی ہیں نکنے کے پتھر چوکے پانی دے اردگیر درہ کھریئے کہ تیرے پانی سارا ضائع نہ ہو جائے تے نالے پتھر ترہ کھدیا تے نالے اپنی عبرانی زبانی تے فرما دیا زم 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 پھر جا پھر جا پھر جا پھر جا پھر جا اتو آواز ہے ہاجرہ پانی کٹھا نہ کر اسا تیرے تے تیرے پتر دا انتظام نے کیتا اسا قیامت تک اپنے گھرون والے پرونیاں دا انتظام کر دیتا ہے اسا قیامت تک بیت اللہ بے چاہون والے اپنے پرونیاں دا انتظام کیتا تیرے میرے آقا نے فرما جے میری دادی حاجرہ زم زم نہ کہہ دی کہ آبے زم زم او مکہ دی پہاڑی دے اس چھوٹے جے پتھر چھو ٹردہ تے مشرق والے بھی آبے زم زم پین دے تے مغرب والے بھی آبے زم زم پین دے سرکار نے فرمایا اے آبے زم زم ساری زمین تے پھیل جان دا جے قدر میری دادی زم زم نہ فرما دی پانی کٹھا ہو گیا ماں نے پانی چلو بھر کے پتھنوں پھلایا پتھنوں گودی چلا کے بیٹھ گئے توجہ کرے آجے نوجوانوں جنگل بھی یہ بھی آبان بھی یہ پہاڑ بھی نہیں اچانک ایک کافلہ گزریا اوہ کافلے والے نے بکھیا کہ ایسی بھول کے ادھر آگے ادھر کافلے نہیں سانو دے کیونکہ ادھر پانی نہیں سانو جنگل بھی آبان سے لوگ در دے کافلے سانو دے علاقے جو گزر دے نہیں سانو آجو نا قبیلے والے نے دیکھیا کہ پریندے پر اڑ دینے انہ دے سیانیاں نو خیال آیا پریندے اتھے ہوندنے جتھے پانی ہوندے جدو پریندے اندھے قریب کافلے والے آئے نا ایک قوم نے آکے دیکھیا قبیلہ جرحم اوہ قبیلہ جدو آیا تو انہاں دیکھیا مائی عورت بیٹھتی ہے تجھے گودے چھو بچے تھے پانی دا چشمہ قبیلے والے کہہ لگے مائی جی اجادت ہوئے تھوڑا پانی لے لگے حضرت حاجرہ فرما لگیا پانی تے قبضہ ساڑھا جتنا پینہ پیلو قبضہ ساڑھا روے گا قبیلے والے پانی پیتا پانی بڑا لذیذ تے مددار قبیلے والے نے مشورہ کیتا ہوئے نہ تے کدھر اور جو جا کے دیرے لگانے اتنے ہی نہ لگا لے گئے ایک قبیلہ جرحم ہمیں تھے آباد ہو گیا ایک مکہ شہر بن گیا ایک قبیلہ جرحم والے انہاں نے آکے مکہ شہروں سے جنگہ تبیہ بانے چاہ آباد کیتا ہنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے بعد ملک شام تو براک تے بیٹھ گئے تے مکہ آگئے صبح بوراک تے بیندنے دوپیر مکہ پہنچا دنے پتر نو سارا دنے ویخ دنے پیار کر دنے شام نو بیٹھ دنے تے آپ واپس ملک شام چلے جاندے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے بعد آن دنے پتر نو ویخ کے چلے جاندے ادھر پتر ماں دی گو دی چکیا پالا دے جدو اووے لائے نا فَلَمَّا عبالا گا جدو باپ تے پتر دا موڈا برابر ہو گیا توجہ توجہ بھئے جدو باپ تے پتر دا موڈا برابر ہو گیا پتر اوہ کن کاٹھ والا ہے سونا پتر جوان ہویا نا بارہ یا تیرہ سال دی عمر حضرت اسماعیم علیہ السلام دی ادھر ملک شام چلے حضرت ابراہیم نے خواب آیا ابراہیم قربانی کر اٹھ کے آپ نے سو اوٹ قربان کر دیتا اگلی راست ہوتے تھے پھر خواب آیا قربانی کر اٹھ کے سو گائے قربان کر دیتی تیسرے دن خواب آیا کہ اٹھ قربانی کر آپ نے سو دھمبہ زبہ کیتا اس عباس تے جنور تے دنیا جو غور بھی بڑے نے پر قربانی یا اوٹ دی لگ دی یا گائے دی لگ دی یا دنبے دی لگ دی کیونکہ تینوں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھی دیا چوتھی رات میں خواب آئی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب پر چھوکیا کہ اسماعیل دیٹے نے تو ابراہیم آپ دے حلق ہوتے چھوڑی پر پھیر دے یاد رکھیں اگر نبی دی نبی دے خواب ہوئی وہی الہی ہوندہ آج کسی نے خواب آوے کہ ماں اپنا پتر زبہ کرنا تو پتر زبہ نہیں کرے گا مگر اللہ دے نبی نے پتر زبہ کر دا ہوئے کہ آپ پتر زبہ کر دی تا کیوں نبی نے پتا سی کہ نبیاں دے خواب وہی ہوندہ نے نبیاں ورگہ بنن والے تو تے نبی ورگہ ساؤنی ساکتا نبی ورگہ ہو کیوئے ساکتا آئے تیرا خواب خواب ہوندہ ہے نبی دے خواب وہی الہی ہوندہ ہے اللہ دے نبی نے جدو ایک خواب بیکیا صبح صبح ٹورے تو دوپیر میں لے آپ مکہ تل مکرمہ پہنچ گئے ابراہیم نے پتر نواز ماری قریب آئے نا آپ نے پتر نواز ماری قریب اٹھا کے انشارت فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے پتر نواز فرمایا بیٹا جب میں رات خواب بیکھے کہ میں تنو خوابی چزیبہ پیا کرنا پتر تے پیو پے گلنا کر دینے تے ماں پی سن دیئے اس میں لہاجرہ نے مسلحہ بچھا لیا سن مادی عظمت کیئے اس ماں نے مسلحہ بچھا لیا تے ماں روکے کہنے لگیا لیا جماعتی لاج رہ جائے عرض کر دینے یا لابا پتے پتر نواز گھو دیج رکے ڈرگیا آسی اینہ جنگ لاؤں دی اندر پتر نواز میں پال دی رہی آن عرض کی تی آل آج پتر جب آن آیا پاپ زیبہ کرنے آگیا عرض کر دینے آل آؤ آج میری آن تربی جاتاں دائی میں تے آنے آج پتر کی درے باپ دے سامنے بولے ناو آج پتر کی درے نا کیا دے بیا پاو جدو میں پیدایا میری ماں انہوں تے نواز جنگل چھڑ گیا میری ماں نے منہ پڑیاں سختیاں ساکے پالیا آئی میری ماں نے منہ جنگل آنچ پالیا آئی آج میں جب آنو یا اب آنے نوازی با کرنے آگیا آج تے نواز باپ بنے دا خیال آیا ہنہ مارو کے گھنے لگیا لاؤ آج میری لاج رہ جائے زمانے نے اکھنا آئے پی او دا خون تے چنگا سی مان دا دودھ بھیڑا ہو سی آج جے پتر باپ دے سامنے بولے آؤ آرد کی دیا اللہ میں ایم تے آنچ کدرے فیل نا یو جاوان آرد کی دیا ربا آج میری آن تربیہ تا دائم تے آؤ آج میرے پتر نو فیل نا یو نا دے مین حضرتی سمائیل نو باپ اپنے اکیا پترہ میں دیبا کرنے آئی پترنے اپنے ہاتھ باپ دے قدماتے رکھے آرد کی دیا آبا تیف عالمات عمر آرد کی دیا آبا جی جڑا حکم آیا پورا کرو آرد کی دیا ما فکر نہ کرتے رو آج میں تیری انجل آج رکھا گاؤ قیامت تک پتر میرے تے نو آج کرنے گے ماما تیرے تے نو آج کرنے گے آج میں تیری تربیہ تیل آج رکھا گاؤ اور پتر کیسے کدا سی آبا جی آج خیال آیا ہمان پتر میری تے میری مانو جنگلے تے چھڑکے گیس ہو میری مانو بڑے وقت آنا لپا دے آج باپ بنا دا خیال آئے جدو زیبا کرنے دی باری میں نہیں جانا ہوں آج دا پتر ہوندہ تے کہن دا آبا جی تسی لیٹو نا تے چھوڑی پڑھاو میں نو باپ دی قدر کوئی کوئی کر دے ماما دے قدم چومن والے ہو کدے کدے پیو دے ہاتھ بھی چوبیا کرو جیرے باپ دے پتر دا پیار وکھنے تے آفر ابراہیم تے اسماعیل تمہتے نو محبت سوناوا تاریخ گواہ باپ دے محبتان پتران دیا نیتے باپ دے پتر دی محبت وکھنی ہوئے تے کدے سوری یوسف دی تلاوت کری تے یکوب تے یوسف دا پیار نظر آوے گا قرآن پڑھتے تے ابراہیم تے اسماعیل دا پیار نظر آوے گا میبنے رسول تے بیٹھا نوجوانا رب بے کاب دی قسم باپ زندہ ہوئے نا تے بزار دے سارے کھلونے ہی اپنے ہون دے وہ جیڑے کھلونے تے ہاتھ رکھیے باپ اوئی خرید دے تے باپ ٹر جانا ایجے لگتے جیو آسمان تو علاوہ سیرت سایا ای کوئی نہیں تے باپ جن دے ہون تے بزار دے سارے کھلونے ہی اپنے ہو جان دے دعا کریں اکر اپسے تے باپ دسایا نہ اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تو پتر نو فرمائے نا مذہبہ کرنے تے ارد کی تی یا ابت فعلمات عمر ابا جی جو حکم پورا کرو ستا جی دونی انشاء اللہ من صابرین تُسی میں نو صبر کرنوالے چھپاؤ گے رس ہی لاکے باپ تے پتر گئے نا تے ماں سجدے چھ سار رکھے یا ربا میری لاج رکھے آج میرا پتر کے درے باپ اکھے چھاکھ آ کے نہ بکھے باپ پتر نو لے کے دیا پڑی لمبی داستہ آنے مگر میں تو ہنو مطلب دی گل سنا رہے آنے جدو ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو لٹا لیا نا تے پتر ایڈا فرما بطار عرض کی تھی ابا جی جی بیٹا اے ذرا اپنے کپڑے انو نا ذرا اے اس طرح کر کے بند لو بیٹا کیوں ابو جی میں جدو تڑ پڑا نا دیکھو میرے خون دا چھٹا میرے باپ دے کپڑے آنے دے نہ پیجے کہ درے باپ دی بیعت بھی نہ ہو جاوے ابو جی در اپنے کپڑے سنبھال کے رکھے آنے ابو جی اکمہ اور عرض کرنی ہے بیٹا بول ابو جی اپنی اکھی آنے پٹی بگلو بیٹا کیوں عرض کی تھی بابا میں سکونا بڑھا ہو سکتا ہے جو میرے چہرے تے نگاہ پیج ہے تو ہڑا ارادہ نہ بدل جاوے بابا اپنے اکھا تے پٹی بالو ابراہیم نے پٹی بندلے چھوڑی رکھا لگے ترکی تھی ابو جی ایک اور بھی غلط کرنی ہے بیٹا بولنا بابا میری آخری خواہش ہے اسماعیل بول میرے بابا تیرا بابا تیرے تو قربان جال بابا تیرا میری کمیز نہیں اتار لیں بیٹا کیوں ابو جی جدو میری ماں حاجران میرے ہم عمر نوجوان لڑکے بکھنے میری ماں نے میری یاد آیا کرے گی اس ویلے میری خون علود کمیز میری ماں جدو اکھاں تے رکھے گی اکھیاں تھیڑیاں ہو جار گیا میری کمیز میری ماں لیلہ ابراہیم علیہ السلام دیا اکھاں جدو پتر نے لٹا کے جدو چھوڑی پھیری نا چھوڑی نے ابراہیم علیہ السلام دے پتر دوال بھی نکڑے پھر پھیری پھر پھیری ستر وار چھوڑی نے پھیریا اسماعیل دا لوں بھی نہ کٹیا اللہ دے نبی نے جلال آیا آپ نے زور نہ چھوڑی پتھر دے ماری پتھر دے دو ٹکڑے ہو گئے چھوڑی نے فرمان لگے پتھر اڈا سخت انو کٹ دیتا ہے نبی دا نازک جیا حلقوں میں پتھر کٹ دیتا ہے نبی دا حلق کیا انو کٹیا چھوڑی کہنے لگے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگنو اللہ نے حکم دیتا تھی ساڑی نا چھوڑی کہنے لگے نبی اللہ اگنو اللہ نے ایک باری حکم دیتا تھی میرے ابراہیم ناوہاں ساڑی میں نو اللہ نے شبا دا ستر وار حکم دیتا ہے تے اسماعیل دا بال بھی ساڑی آو تے نو دو دا کی جسٹ دے وار گاو آج ایک فرما دے نے حکم دیتا رب اوہ سے دیارے ستر بار چھوڑی نو دو زکھ سڑ سے جے دکھ دیتا اسماعیل نبی نو اللہ دے نبی نے چھوڑی پتر دے حلک دے رکھ لئی آپ نے برمایا چھوڑی یہ جڑا تے نو حکمیں تو کری جاؤ جڑا میں نو حکمیں میں کری جاناو اللہ دے نبی نے جڑے میلے گوڑا پتر دے سینے دے رکھ جاؤ پتر دے امتھے دے ہاتھ رکھ جاؤ چھوڑی پتر دے حلک دے رکھیں فرشتیاں دیاں چیخاؤں نکل گئی او ارد کی تھی یا اللہ معافی دے دے ارد کی تھی یا لائے ڈبٹائیں تے ہانا نا لائے اللہ برمایا فرشتیاں چپ کر جاؤ آج یا را یا را دا معاملہ ہے اسماعیل نے ارد کی تھی بابا لگتا چھوڑی نینج نہیں کٹناو انجھ کرو میرا رخ زمین بل کر دے ہو بابا جاؤن میرا سجدے وال زمین بل میری پیشانی کر دے ہو اللہ دے نبی نے پتر دی پیشانی زمین بل کی تھی اللہ برمایا فرشتیاں چپ کر جاؤن میرا سجدے وال زمین بل میری پیشانی کر دے رکھیں اللہ نے فرما جبرین دوڑ ارد کی تھی آلا حکم اوویں فرما جنچ دنبا لئی جاؤ جاکہ اسماعیل دی جگہ تے رکھے آؤ ابراہیم نے چھوڑی بھیری جبرین نے پیرا دو پکر کے اسماعیلوں کھچی آؤ دیچ نیتے دنبا رکھے آؤ ابراہیم نے چھوڑی پھیر دیتی جڑے بلے اکاں دو پنٹی کھول کے بیکھے آؤ اسماعیل سامنے پتر دیکھ لو کہ مسکرہ رہے اب دی جگہ دنبا زبائے ارد کی دیاں لئے گیڑا امتحانے اللہ نے فرما ایبراہیم یاد کر میرے کل دعاں واقی کردہ رہائے ارد کی دیاں لاؤ نے دعا کردہ سر بھی حبلی من صالحین یا اللہ انہوں نے ایک پتر عطا کر اللہ فرمایا ایبراہیم میں تیرا پتر لے کے کی کرنے آئے میں تے دینوں تسنا چاندہ آسان ویخلہ جی میں دا مقدر آئے ایسا امیدہ ہی دیتا ویخلہ تو چھوڑی پھیر دیتی انہیں سینے کیتے جی میں دا مقدر آئے ایسا امیدہ نیک دیتا ہی دیتا مجھے پریت دا نکتر ذکر علمات شریف فرما رہے اللہ فرما فلمہ اسلاما وطلہ علم جبین مجھے ستر وار چھوڑی پھیری دمبا نہیں آیا پر ج Century پتر لے پشانی زمین پر رکھے الٹا رکھے چھوڑی پھیری نہ اللہ فرما ہے دمبا ذبا کر دی دمبا ذبا ہوگی ہوں ستر وار چھوڑی پھیری دمبا نہیں آیا پر جاتے پشانی رکھیں نہ زمین پر اللہ فرما ہے ہوں اسماعیل نو بچانے ہوتے دمبا ذبا کرا دی اللہ فرما ہے اے امت مصطفٰہ تینک دستنا چانا اسماعیل میرے اگر پیشانی زمین تے رکھے چھوڑی تو بچ جاندہ ہے تو بھی پانچے پہلے پیشانی زمین تے رکھے اگر میں تنہوں دو زخ تو بچا لگا پیشانی تے رکھ زمین تے میرے وقت جے دو زخ دی اگر تو بچ نہیں پھر پیشانی رکھ اللہ دین ابی ابراہیم علیہ السلام نے گھور کرے آسمان والے میں کیا تو کی تھی یا اللہ جدہ پتر میں اس کی کہ میں پتر مانگ دا سکتا پھر میں دعا کی تھی پتر دیتا ہن دیکھ جوان کیتا ہے یا اللہ ہن مانگ لے ہن میں دینا تے لینڈا کیوں نہیں تو سبحان اللہ حولا جیہاں بولو بس میں گل سنا کے ٹوری جانا ہے تو آڈی کی تھی میں نے یاد رہوے گی سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ارض کی تھی یا اللہ پتر مانگ لے ہن میں دینا لینڈا کیوں نہیں اللہ فرما ابراہیم میں تیرا پتر جے لینڈا ہن دا تے دینا ہی کیوں سے تے ارض کی تھی یا اللہ پھر میرے کل ایڈا بڑا امٹیحان کیوں لے رہے اللہ فرما ابراہیم یاد کر جدو میں تینوں اولاد نے سیدیتی تے دعا کی کردہ سا ارض کی تھی یا اللہ میں دعا کردہ سا رفی حبلی من صالحی ارض کردہ سا رب امینو پتر نے کیا دا کر اللہ نے فرما ابراہیم اوجڑا رب 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 کردہ سا او تیرا رب رب کیا نا بڑا چنگا لگ دا سی جدو پتر نہیں رب رب کردہ سا دیان میرے بڑا رہندا سی جدو میں پتر جتا ہوں پتر تا مونچ میں فرشتیاں نے رو لے پا دیتے ارض کی تھی یا اللہ یار تیرے پیار پتر نہ کردہ اللہ فرما چیز یبراہیم پتر پاپس کردے ارض کی تھی یا اللہ پھر اللہ نے پرما ابراہیم پتر یاتا کی تا تیرا دیان پتر بڑا لگ گیا ناکھا ابراہیم پتر پاپس کردے جدو پتر دے حلق تے چھوڑی رکھی تیرا دیان پھر میرے والی آگیا جدو پتر نہیں دیان میرے والے جدو پتر آیا دیان پتر والے جدو میں پتر واپس نہ گیا واپس کر دیا دیان پھر میرے والی آگیا میں تیرا پتر واپس کر دیتا تی نو تسنا چنا ما سعودہ میرے نالی کریا جے دیان میرے نالی رکھیا جے گھاٹے نہیں پیانا دے ایک پتر نہیں دو پتر نہیں حضرت سارا چوئی سا حاک بھی میرا ویر پیدا ہوئے سخی تے میں وہاں تو ہڑا تے کھوڑ پتر ہے تو ساتھ انو بے کے اکھاں تھنڈیاں کر لینی ہاں تے میری تے ایک کوئی جانے میں اوہی رب دے سپرد کر دیتی انہی براہیم کہنے وڈا سخی میں وہاں تے اسماعیل کہنے وڈا سخی میں وہاں اللہ نے فرمایا جا جبریل پہ ہوتے پتر دا فیصلہ کر کے جبریل آئے تے آکے ارزکیتی دوں میں چھپ کر کے وہاں رب کہنے دا وڈا سخی میں وہاں ارزکیتی یا اللہ پتر میں دینا جان میں دینا تو کھا دا سخی ہے اللہ فرمایا ابراہیم پتر تیرا نہیں لے آتے اسماعیل جان تیری بھی نہیں لیتے اجر دوانو عطا کر دیتا وڈا سخی میں وہاں قیامتہ کی یادانت کائم رہن گیاں او جیڑے زکریہ علیہ السلام اللہ فرمایا لوگوں میں اس اسماعیل دے متھے چھے نبی دا نور مقام ابراہیم او پتھر ہے جیدے تے کھلو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے پتر اسماعیل ناکابہ بنایا تے آج بھی او پتھر کے قدمہ دے نشان نے اڈے لوگتہ شریف فرما میں نے سچی دس ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساری زندگی ایک کوئی پتھر تھے کھڑے سا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی چہورے کتنے پتھراتے قدم رکھے ہوں گے مگر کی بجائے کہ مقام ابراہیم ایک کوئی پتھر بنے اتنے پتھراتے قدم رکھے او نہیں بنے او پتھر آج بھی کعبہ شریف نے گوانڈے چھکڑائے اللہ نے فرمایا اتھے دو نفل پڑوں کیوں ابراہیم نے اور بھی بڑے پتھراتے قدم رکھے سا نہیں مگر ایس پتھر دا مقام تفضیلتے بے کہ ایس پتھر تے کھلو کہ ابراہیم نے اس پتھر تے کھلو کہ حضرت ابراہیم نے محمد امیلاد پڑے آسی راب کلو کملی والا اس پتھر تے کھلو کہ مگیا اللہ نے انہوں مقام ابراہیم بنا دیتا نوجوانوں بڑی لمبی داستان آخری گر سنو جدو حضرت ابراہیم دا آخری وے لائے نا ازرائیم ملک الموت نے حضرت ابراہیم دی یاری سے ایمام غزالی رحمت اللہ علاقی میں یا سعادت تے کھلو فرما دے روز ملہ نو دنے حضرت ابراہیم نے ملک الموت ایک دن ابراہیم علیہ السلام فرما لگے ملک الموت ازرائیم تو میرا یاریں تھے جدو میری موت دا وقت قریب آوے تھے منو پہلے پیغام بھیجی میں تیاری کر لما آپ جدو ایک سو تے چند سال دے ہوئے نہ تھے اچانک ایک دن ازرائیم آگے تھے ارزکیتی نبی اللہ چلیے آپ نے فرما یار ہو کہ انج نے کریدا میں تینو اکیسی پیغام بھیجی ارزکیتی نبی اللہ میں تین پیغام بھیجی نے فرما منو تیرا ایک بھی نہیں ملیا ارزکیتی حضور میں ویخری توانو میرے تینوں پیغام مل گئے نے فرما تیرے پیغام کیڑے سا ازرائیم نے ارزکیتی نبی اللہ چھوٹے ہوندے سو بڑے ہوگے اے میرا ایک پیغام ہے جوان سو تے بڑے رہے ہوگے اے میرا دوسرا پیغام ہے تے بال کالے اور چٹے ہوگے اے میرا تیسرا پیغام ہے تے جدو اے نشانیاں پوریاں ہو جانتے سمجھ جایا کرو میرے آوندہ ویدہ ہو گیا دنیا جب پہلے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہ دے بال سفید ہوئے سا حضرت ابراہیم نے جنہ دو چٹے والے بکھے نا تے ارزکیتی اللہ فرمائے بزرگیے اے عزت دے دنیا جب پہلے انسان حضرت ابراہیم سنجھ جنہ دے بال سفید ہوئے آخری بیلہ آیا نا جنہ دو روح قبض کر رہا لگے ازرائیل تے آپ فرمان لگے ازرائیل کو پیغام نہیں کر کے ہوں گا حکم ہوئے فرمائے جا میرے رب کو میرا پیغام لگے جا تے ارزکار یا اللہ ایک پاسے کہنا ہے کہ ابراہیم میرا یار ہے تے ایک پاسے میں نمارن لگے تے دس ربہ قدے یار نے بھی یار نمارے ازرائیل لگے تے اللہ نے ارزکیتی یا اللہ تیرا ابراہیم کرتا ہے میں نمارن تے لگے پر قدے یار نے بھی یار نمارے اللہ نے فرما جا ازرائیل میرے ابراہیم نے جا کے کیسے ہونے ہیں یار نے یار نو قدے نہیں مارے پر یاری دا اصول ہے کہ یار بلاؤں تے یاران کدھے نامی تے نہیں کیتی یار بلاؤں تے یاران نامی کدھے نہیں کیتی جدو ازرائیل پیغام لیا کہا ہے حضرت ابراہیم نے روکے فرما میرا یار پیا بولا رہے آپ نے فرمایا چل ازرائیل پھر چلی ہے یار ملنواز تے ازرائیل علیہ السلام نے آپ نے جنت گلاب دا پھول دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلاب دا پھول سنگیا تے آپ دی روپ پر واد کر گئی نوجوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حیات تے یبانوں مختصر تُسا سماعت کیتا ادھے چیز سبق ہے انہ الذین قالو رب اللہ سمس نقامو تتنزل علیہم الملائکہ لوگ لیڑے رب نو اللہ نو اپنے رب ماندن کہنے دنے ساڑا رب اللہ پھر او دیتے اس پی قامت پکے ہو جاندنے اللہ فرما دے پھر اونا تے میرے فرشتے اندر نزول ہوندے ابراہیم علیہ السلام دی حیات تے یبان دے اندر بڑے سارے سبق نے آمدان آخری گل پتے دی سناوا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دے جڑے نبالگ بچے فوت ہو جاندنے حضور دی امت دے جڑے نبالگ بچے فوت ہو جاندنے جنت چونہ دی پرورش حضرت ابراہیم تے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دے حضور دی امت دے بچے جنت حضرت ابراہیم حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پالدے نے اللہ تعالیٰ میری طوری حاضری قبول فرمائے بانیہ نمع فیلو اللہ برکت عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ دو اگست نو آنگے مزید گلہ کرنگے اللہ حاضری قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے آمین وآخر دوائیا الحمدللہ